آہ میری جان جسم کی سنسناتی ہوئی دوریوں سے نکل نوچ لے میرا سینہ گڑا گھون سانسوں کا پھندہ چٹک کھینچ لے جان میری کہ میں روز جیتی ہوں مرتی ہوں ہر شام باہوں کو کھولے تراغ تکتیم اب کبھی آپ نے ککرگل افزیاشی شم کا نہیں دیکھا غزلوں میں اور راوی کا نہیں دیکھا چناب کا نہیں دیکھا آپ نے دجلہ ہے پرات ہے یہ ہے اور اسی طرح سنوبر ہے وہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی پرشن لینگویج کا بہت بڑا اثر ہے دو ہی زبانی ہے ایک سانسکرکت کا اور ایک اس کا پرشن کا اس میں سے فلو کر رہی ہیں چاہے کنجابی آرہی ہے وہ آرہی ہے جو بھی ہے اور ٹائم دو میرہ غالے بہنس سنبا we want you to write something for television وہ بڑی بڑی ناؤنے پر جیسے سو بڑے آدمی بابر مغل لینکر رو نو رو نو یہ تیمیر آہ نو نو میں دیکھے بہتر آتا کنجابی آہ دنے کے لیے شایر لاستیاز کا بڑی ناؤنی پہنی بڑی ناؤنے پہنی کامی آہ سلام وہ بڑی رہے گنے تو اچھو چگھنا کہ مو 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 چاہا ہے میں بو صرف اور کہ سوالے سے ایک سوالے کے لیے ایک سوالے دیکھے سب تاکنی آپ میں میں Charlyانی آپ میں پسکت کرنی آپ کی اس کا حami در ہاتید سورسز دیں کہ دنیا زمین دے اپتے جنیاں سورسز دیں اور کبزہ کے دائے ہیں اویل تے کبزہ کے دائے ہیں پانی تے کبزہ کے دائے ہیں اپنے سورسز دیں ہیں مائنز تے کبزہ کے دائے ہیں اگر تو اسی غور کرو بھائی بڑی بڑی سبللیزیشن ہیں بہت بڑی اس کا زوال گوا ہے بہت سی نظر نہیں ہے میری محبو کہیں اور ملا کر مجھ سے تو آؤ مطانی آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی اس طرح کے نا اماز میں سب نے لکھی نورجا کی آواز بڑی باتی نا مطلب ادھر سے گٹ سے نکلتی ہے مطلب فیلٹ ہوتی ہے جیسے ارتھی وائس اور وہ پاپولر اس کی پاپولاریٹی ہے اس کی ارتھی وائس وہ ادھر سے نگاہی مطلب چین سے یا ادھر سے یا ایون ادھر سے وہ اپنے ادھر سے ابڈومنل وائس مطلب گٹ سے گٹ میں تو ضرور پتہ نہیں کیا کیا کر دوں میں فلمیں منا دوں میوزک منا دوں بہت ہی نہیں افرچنیٹی نہیں اچھے صاحب جو ام ڈی ادھر صاحب تھے وہ سیالکوٹ سے تھے اور آپ کا تعلق نسکا سے ہے اصل صاحب بھائی صاحب داری کشمیر سے تو یہ سارا پیرا فرنیلیا جب سیالکوٹ کو ادھر ڈیفائن کریں آپ نے حوالے سے کیسے کریں وہ سیریات بیٹی صاحب کا تعلق بھی نسکا سے فیض صاحب کا تعلق بھی مال کا تعلق یہ ہم دیٹکٹ تو نہیں کر سکتے ہیں کسی چیز کو کیل گر چیمکہ یہاں زیادہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں پنجاب یہ سیالکوٹ کی ہسٹری وہ شورتی تو نہیں ہے نا اس میں پورا نا ہے اس میں وہ راجہ رسالو ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب میٹس ہیں اور وہ ہندووں کے بہت وہ ہندو مائتھالوجی کا بہت اول ہے تو وہ ہندو سے کہتے ہیں نا تہذیبی حافظہ جو ہے وہ بڑا رچ ہے اس کا اس لئے اس میں زاہر لوگ میڈیٹیٹیو ہیں زیادہ آپ ہی ڈسکا میں ہی پیدا ہوگا؟ مائن سے گیر چیز کو کیا مانکان ہے نانکین نانکین اور وہ شکیر ہم نے تو سیالکوٹ نہیں ہے بھی ایفتاد ہیٹا ہیٹا لئے وہ سیالکوٹ ہے؟ آہاااااااااااں туہ گوار چھوٹ کوئی چھوٹ پہلے یہاں گوارمتلائیو خوال پہلے یہاں گورمان خوال پہلے ہمارے لہور پہلے یہاں جونیمانبول خوال خلال جنگوڑ دنگ پڑھتے ہیں شریف سامر صاحب کبھی بڑھا تو کنٹر مارنین کچھم کنٹر مارنے ہوتے ہیں میں صرف سے ہوتے ہیں صرف سے کیا ہے صرف سے ہوتے ہیں میں صرف سے ہوتے ہیں صرف سے ہوتے ہیں ا greedy پہتا ہے میں ہے کہ سنٹی نئی جیسے تو آپ جوار ہے باشا ہے. نظر نلا ہوں. اچھے سر یہ اطلاح جسل کو آپ کی اپنا شل ہوگا؟ بے امید. بے جوہد. یہ نہیں سنٹر باتن میں نہیں تھے. نوے نوے سنٹر باتن میں نہیں تھے. کل لڑکے جو ابھی جب میں میں زندگی میں زندگی میں نام کیا وہ کون سے کلاس شلو گیا۔ یہ ہوں۔ رام دے ہے اجتسٹس کیا ہے کللللو رامان گو تھا۔ کللللو راما رام دے؟ بہت سے لوگ ہیں سینٹر مارڈ ہو گئے ہیں کیانی صاحب کا بیٹا ہے بہت سے لوگ سینٹر مارڈ سے پڑھ گئے گمرن کارل جاتے تھے گمرن کارل سے کوئی ساری بیوراکرسی اور وہ نکل دی تھے اچھا یہ جو آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر رفیق صاحب نے یعنی آپ کے اندر سے وہ خوف نکالا جو بولنے کا جا سٹیج پیر پیرس کا نہیں وہ انگریز تھا جس نے اچھا وہ کون تھا وہ میریز تھا جو ہمارے انگریزیں تو ٹھیک تھے کیونکہ سینٹر مارڈ میں بڑا گرامر شرامر لینگوش میں بہت دورتا تھا سینٹر مارڈ کے تیچرز وہ بہت ہاری ہارڈ ورکی ڈیوٹی تو وہ لکھنے میں تو ٹھیک ہوتی تھی بہت سے بولنے کا چکے کچھ نہیں تھا ہم نے کبھی بولین تو وہ جب شکر میں نے گئے گرمنٹ کار ہوئی تو ان کو ایک نگے بھائی ہلو سر مال حوال آگے سے یہ نہیں ہم ستی تیسر کہ بھائی ہم ٹھائنگ یار کیونکہ وہ عادت نہیں ہے تو وہ ایک انگریز ہمیں پڑھانے یار اتفاق سے مطلب پچھتے بڑا عالی نیٹیچہ اس سے تو اس نے مجھے وہ ہمیں دیا اسائنمنٹ بھی آتی ہے کہاں لکھنے کی تو میں نے لکھی تو وہ مجھے جب کراس میں مجھ سے پوچھتا تھا تو میں گھنگا ہو جائے بڑھانی جات تو اس نے میرا وہ آرٹیکل پڑھا تو اس کو کچھ سمجھ آئے گی تو یہ تو یہ تطور نہیں ٹھیک ہے اس کا بولنے کا مسئل اس نے کل سے ساری کلاس رہے ہیں باہر لون میں اب لون میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں اب وہ میرے پاس آ لیا اب انگریز انگریز سے ساتھ انگریزی بولنی پڑھے انگریزی بولنی شنگ اس کے ساتھ اسے جھچک میری اتا رہی پھر اسے مجھے گل اپنے انوائٹ کیا اپنی بیوی سے ملائے اس نے پورا کیونکہ بیوی بی انگریز تو میں انگریزی بولنی ہوں تو اس نے وہ جھچک جو تھی وہ میری ختم کی بولنی وہنہ بڑا سچکتی ملے آپ نے بتایا کہ ٹی وی کے لیے آپ انٹینشنلی نہیں ڈرامے بنا رہے تھے اس کے باوجود آپ نے وہ نیا قانون ٹوپا ٹیک سنگ 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 مجھے یاد ہے جو آپ نے جب ٹوپا ٹیک سنگ بنیا تو اس کے وہ جب ٹی وی نے دیا تو اس سے پہلے آپ کا انٹرویو اس نے لیا اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہ منٹو کی کہانی نہیں ہے this is my interpretation re-interpretation of ٹوپا ٹیک سنگ is نہیں نہیں وہ اس کی سٹوری سے ہے source مبنی اس پہ ہی ہے لیکن میں نے اس کو انٹرویٹس کی ہے جس نے نیا قانون ہے اس سٹوری اس کی ہے لیکن میں نے کہا کہ یار تو میں سے نیا قانون اس میں وہ جو ٹومی ہے وہ جو گورا سپائی جو بھی ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے آتا ہے اور وہ عام سا سپائی اس میں طوائر بھی کوئی گو نہیں ہے مندر وہ ایک اربن وہ جو ہوتی ہیں سیکس ورکر ہے میں نے ان دونوں کو سٹیچر دے دی کہ ایک طوائر جو ہے اس میں وہ بہت بڑی گائکہ ہے بہت عالی اور انگریز جو ہے وہ بھی مدر ایسٹوکرات ہے جو بھی وہی منحفصہ ہے یعنی دونوں کو اس طرح کر لیا اور اس میں ایڈ کی وہ جو گوروں کے آپس میں گفتگو اس لیے کہ میں اس کو اس طرح انٹرویٹ کر رہا ہوں کہ ایک رائزنگ سیولیزیشن آ رہی اور ایک فال کر دی جو فال کر رہی ہے وہ دونوں کی کلچہ رہی ہے اور جو رائز کر رہا ہے وہ انجین تو یہ تو وہ انگریز ہوں اس کے درمیان منگو ہے یعنی کہ منگو جو ہے وہ یوں یوں مدر دیت ہے وہ منٹو یہ پوچھ رہے کہ اس کا کیا کرنا ہے منگو کا کیا کرنا ہے وہ تو فال کر رہا ہے اور یہ رائز کر رہا ہے اس ریفرہ سے میں نے اس کو انٹرپریکٹ کیا ہے میہ کانم اور اس کو جو ٹوور ٹیگ سنگ ہے اس میں جو کی امیج ہے وہ نو میں سے رینگ نو میں سے کہ وہ کہتا ہے کہ مرا کہاں نو میں سے رینگ میں تو اس میں میں نے نو میں سے شروع کی ہوئی ہے وہ ڈرام کہ بھئی وہ کیا تھی پہلے تو پھر اب کیا ہے یا مورڈن اس سے شروع ہوتی ہے جو ان کی رچول ہوتی ہے تو وہاں سے پھر پیچھے جاتے ہیں اور وہ پورانوں دکھاتے ہیں اور وہ جو گارڈز ہیں باتیں کرتے ہیں چائے بناتے ہیں بھائی فرنڈی رچول اور وہ انڈ میں وہ کہتا ہے کہ سپوس جو جب مر جاتا ہے مشان سنگھ کہتا ہے اگر ساری بنیا ایک نو میانز بن جاتے کیا یہ اب میں نے اس میں اٹھ کی ہے کہ ساری بنیا ایک نو میانز ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی فوج آنا اس میں یہ ہے نہ اس میں وہ ہے تو اس طرح کی انٹرپلیشن آئیں اس کے جو افسانے ہیں وہ دو سے تین سفر درس ہیں اور فلیشن آوٹ نہیں وہ کیس اس تین بھی چوڑی نہیں وہ اشارے ہیں منٹو صاحب کی سٹوری میں وہ نے بھی چاہیے شارٹ سٹوری ہے ڈراما دو نہیں تو از اگرائیویٹس اس کو فلیشن آوٹ کرنا اس کی کیس اس تین رکھنا کہ کیا ہے کہا سی آیا یہ موٹیو در سے آ رہا ہے یہ بہیویر کہاں سے پیدا ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتا رہا چاہیے نہیں ہے تو وہ میں نے کیا اس بشن سنگ کا پتے نہیں کہ پاگل کیسے ہوا اس کو تھوڑا سا میں نے ہنٹ کرا دیا تھنڈے گوست کا ریفرنس کہ اس کو جم کتل کلتا بلدو میری جس ہم آئی ٹوز تو جو ایک فارم چاہ دوسری فارم میں جان میڈیا میں دوسرا ہے تو اس میں پھر وہ اپنے آپ میں کچھ چیز ہنی چھے اس مدیع مکھی پہ مکھی ماری بھی ہے تو جو بھی اس نے کریا اور اس کو سوگندی میں میں نے یہ کی کہ سوگندی کا انڈ جو تھا اس میں وہ کتے کو اپنے ساتھ رکھ رہتی ہے جو بھی مانگر میرا رسطہ نہیں ہے وہ کہ اس کا اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کتے کو مار رہوں دلیب کو مار رہوں وہ جو پوسٹرز ہیں اور بڑے ایکٹرز ہیں اور یا اپنے آپ کو مار اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کو مار رہا لیکن ہلکا سی سی اپنے آپ کو مار رہا اور اس سے پہلے سین ہے جہاں وہ کالی اس کے اندر اتر تھی ہے سگندی کے اندر اور وہ ساری تصویر پھارتی اپنے گولی پولان کسٹمرز کی اور اس کے اندر کالی اب کالی وہ تو جان لیتی ہے مگن یہاں ہنٹی ہے کہ اتنی ہورر ہے کہ وہ اپنے آپ کو مان دے لیکن یہ میں نے بیان شانتہ ہی نہیں کیا ہوا یہ ایسی ہنٹس ہیں جو بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے بار بار دیکھ سے اس طرح چیز انٹرپریٹ کر سکتے آپ کے جو نظمیں ہیں بہت میزیکل ہیں یعنی ایسے جیسے بقاعدہ گئی جا سکتے کی لیکن بہت کم لوگوں نے گئی بہت تھوڑی چیز میں آپ مجھے تو سلام علی خان صاحب نے کافیاں کمپوس کر کے مجھے پہ ہاتھ میں کرتا مگر میں نے نہیں کی وہ اس لیے کہ یہ جو میں نے کافیاں لکھیں ہیں اس کی جو گائی کی ہے وہ بڑی آترہ کی ہے کیونکہ اس میں جو اس تک ہی نہیں ہے بہت بہت سپونٹینیوس ہے بڑی اس طرح ہے ان میں ایک اس طرح تھہرا ہو ہے اور تھہرا ہو کے لیے ایک آترہ کی اور پھر اس نے وہ بھی ہے یعنی ہمارا نیوز اگزا ہے پنجاب کا اس کا ایک ثابت مونی چاہی لیر اور پھر آواز بھی ایسی ہونی چاہیے مونی مونید نیازی کی شہری پہ آپ کی کی رائے ہے بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ میں تو ان کا بڑا ہوں مدہ بہت زیادہ میں ان کا بھی مدہ ہونا ہے مجید اندرس صاحب بہت بڑے شہری لیکن اور انہوں کی بہت کانٹریبیشن ہے اور انہوں نے اس پہ کام کیا رہا ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ باقی زبانوں کو انہوں نے یعنی اس میں جگہ دی اپنی اردو زبان کو بڑا وسیع کیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ترقیب میں شیری مزا مست ہے نا وہ آپ جو مزی کرنے آپ دیکھیں گے جس میں ترقیب نہیں ہیں اور جس میں ایک آپ ان میٹیفر سے نکلنے کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس پہ نظم کا بہت زیادہ اثر مورڈن پوائنٹ منزند ہوں گے کچھ فطری کچھ اس طرح اس میں نظم کا رنگ ہو گا بہت یہ کلاسکل فلیور ہے یہ وہ ہے جو کلیکٹیو میموری ہے اس کے ساتھ ریکنیکٹ ہونے کا بات وہ جو ریزیسٹنس ہے نا غزل کی کلونیو ڈیزم کی وہ یہ ہی ہے کہ آپ جو مرضی کرنے غزل کے ساتھ اس کی جو سنف ہے وہ بڑی آپ نے چھیڑا تم گئی ناصر کے بارے میں کی ہے بڑی اچھے شاہر بہت عالی یہ سارے بڑے عالی جو سکسٹی سیمیٹیز کے جو پوئٹ ہے بہت عالی احمد مشتاق شاہر دیکھیں کیا بات ہے خود زفر احمد مشتاق کی ایک دفعہ میں نے اندازہ لگایا کہ ہر بیس سال بار ڈیٹھ سو سفے کی شاہری چھاپتے یعنی اتنی دیر میں اتنا تھوڑا لکھ کرو اور اب بھی خیار ٹھاک پھر بھی شاہری چلو ہوگی کٹھی ابھی تقریبا سو سال کے ہونے والے ہاں میں امریکہ ملتا رہتا ان کو پوسٹن میں تھوڑا دن میں نے بگا جا واہ کیا ملاقات ہوگی جو بڑے شاہری ہوگی وہ سگرٹ کی ڈبی ایک دن مجھے کہنے لگیا ڈبی رکھ لائے میں کہا احمد مشتہ صاحب میں کوئی اہنے سگرٹ تسیل جا رہے کہنے نہیں یار میں نہیں پینا مکتے میں تو بھائی میں احمد مشتہ صاحب میں اس ڈبی چا سگرٹ نہیں پی سکتا کیونکہ بھائیوں نے ملت دیتی ہے احمد مشتہ صاحب میں بڑے اعلیٰ لوگ میں ان کے مسئلے نہیں ہیں کہ بھائی وہ انہوں سٹاک کریکٹرز ہوتے ہیں جو باری باری آتے ہیں نیٹڈی سٹیج پھے ان میں سے نہیں ہیں یہ لوگ اپنے حجروں میں اپنے گیم ان کے مری صاحب بھی ایسی تھے کہ بھائی ایسی کوئی بھاگنا ہی دو پیچھے پیچھے وہ کوئی مستی مونیر تو بہت مردم بیزار بھی تھے ملنے سے ہر آدمی تو نہیں 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 تو احمد مشتہ صاحب ویسی بیلکل نہیں ملتے کسی سے وہ تو ہماری کچھ بختی ہے کہ میرے ساتھ خیالتی ہے اس کے زمانے سے ان کی دوستیاں یاری ہیں اور بڑے اعلی آدمی وہاں میری فلم ماہمیر دکھائی جاری تھی خوستن میں تو اس پہ ٹکٹ تھی میں نے تو نہیں لگائی تھی وہ جو یونیورسٹری تھی انہوں نے لگائی ہوگی تو میں نے فون کیا خوستن آتے وے آنے سے پہلے کہ احمد مشتہ صاحب وہ فلم میری چل رہی ہے ادھر فرانگس سینیم میں لیکن میں نے آپ نے سینیمے میں نہیں آنا میں آپ نے میں آپ کے گھار آوں گا اور میں آپ کو وہ فلم دکھاؤں گا ہمیں کٹھتے بیٹھ گئے کہہ لگا میں آتے وہ دی ٹکٹ خرید گئے خرید گئے اب دیکھ بغیر میرے خرید وہ آگے وہ بیٹھے گئے تھے کمال آگی اچھا سرما صاحب آپ نے خود انگریزی پڑھی اردو میں خود آپ لکھتے رہے لیکن یہ کہ آپ میں جو یہاں مقامیت کا ایک رچاؤ ہے یعنی یہاں کا تہذیبی جو پس مندر ہے وہ آپ اپنے سارے ہر چیز میں لے کے چلتے ہیں تو ابھی پوچھ رہے تھے سیالکوٹ کا کیا مسئلہ ہے یہ سیالکوٹ ہی تو ہے نہیں ملکہ یہ بات کس بندے میں آتی ہے حواس کا حواس اپنے جو ہیں اس کو آپ اپن کریں ان کو رسیب کریں چیزوں مطلب ہے کہ علم بکواس ہے اس لیے تو کہتے ہیں علم عباس کرنی اور یہ ان کے خلاف کیونکہ علم ہے فاشزم علم مردہ کہتے ہیں اس کو صوفی علم مردہ یہ ہے کہ جس آپ نے بڑے بڑے مقام بنا لیا ٹکنالوجی بنا لیا وہ کر لیا لیکن انہوں ہیومنائز نہیں تو وہ جب تک وجدان نہیں اس کے آئے گا علم کے اندر تو وہ علم فاشز نہیں رہے گا دوسرے پہ قابو پانا اس کو انسلیو کرنا علم ہوتے تھے ہمارے زبانے میں بھی ہیں ابھی بھی ہوتے ہوں شاید وہ جب بڑے بڑے پیر بنے ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ یوں لکھا کرو یہ کیا کرو وہ اپنے شاگرد بناتے ہیں تو انسلیو کرنے والی بات ہے میرے پاس اگر علم بہت زیادہ ہے تو میں اس کو اسے ان کی کیا مراد تھی نہیں کیا چیز آپ کو دوسرے لوگوں سے دوسرے تخلیق کاروں سے یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں میں تو یہ ہے کہ میرے میں کلیشیز اور یہ سٹاک قسم کے جو تینز ہوتی ہیں میرا ویسی نیچرل ہے میں نے وہ بھی رچاؤ کا حصہ میرا کہ اگر شاید کی کوئی بات ہو کہ ہمارے جو پہلے لیسن تھا ہمارا ڈاکٹر انداز سین نے بتایا تو انہوں نے پہلے لیسن میں کہا کہ کلیشیز ہوتے ہیں کلیشیز کی انہوں نے ہمیں تاریخ بتائی کہ کلیشی کیا ہے اور تو میں نے دیکھا کہ جتنا popular culture ہے اس میں کلیشیز جاتے ہیں فلموں میں اس میں کلیشیز ہیں جو چلتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ popular ہے تو ہم نے کہا بھئی اگر کلیشی ہے تو کلیشی کو تو 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 دیا ایک ہے کلیشی کو ری انوینٹ کیا جائے ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی فلم میں دکھا دیا فلس کو بھائی ایک ایکسیڈنٹ ہے تو آپ نے اس کو کیسے انٹرپرائٹ کر لیا پسند ایک ایکسیڈنٹ ہوا جی تو کھاڑیاں پوٹی پوٹی ہیں دو فقیر سے آتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اور وہ مردوں کی گھوٹیاں اتارتے ہیں اور یہ ٹلتے ہیں اب یہ ایکسیڈنٹ تو کلیشی ہے لیکن اس کو انٹرپرائٹ کر لیا اس ہر چیز کلیشی ہے نا ایسے تو دیکھا جائے مردر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس سے نکلنا ضروری ہے کیونکہ آپ کریئیٹ کر رہے ہیں نئی چیز کریئیٹ کریں نا پرانی کی کیا مطلب وہ ہوتا ہی ہے کہ کلیسک ہوتی ہے اس کے بعد اس کی امیٹیشن شروع ہوتی ہے جسے ایک فلم بن گی ایک کلیسک اس کی وہ ریپیڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ مارکٹ ہے اس کی ایک شاعر نے بڑی چھکوزر لکھ لیا اور وہ بڑی پپلر ہو اب اس نے ویسی لکھنی شروع گیا کہ مارکٹ ہے اس تو وہ اس سے بجنا ضروری ہے میں نہیں اس طرح کرتا میں کچھ چیز کر کر پھینک دی کہ بھئی ختم میں پیچھے مر کر نہیں یہ بندے میں کیسے چیز آتی ہے یہ رویہ کیسے آتی ہے شباب صاحب سے خوزے شباب سلیم بیزا سے کہ بھئی کیوں کہا سے آتی بلکس نہیں میرا خیال اس میں تو کچھ ویسے تو جسے کہتا خدا داد بھی ہوتی ہیں چیزیں اور ایکسپیرینسز ہوتے ہیں پھر بائیگرافی آپ کی کہ بھئی آپ خمیر کہاں سے بنے ہیں کن لوگوں سے آپ ملے کدھر صحبت کی کدھر اپنا فیرٹ ہو رہے جو بھی ہے تو وہاں جا کے پھر آپ کو آپ ہمیں تو نہیں پتا چل رہ ہوتا لیکن وہ اس کا بن رہ ہوتا ہے جس کہتے ہیں خمیر بن رہ ہوتا ہے آپ کی شخصیت ہے وہ ڈاکٹر نظیر کا بھی بڑا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح آپ کے پیچھے باغ رہے تھے تو ڈاکٹر نظیر صاحب کا بھی بڑا آثار ہے نا میرے اچھ اچھ ان کے میں پیشنے جنہوں میں حمین نصیم صاحب کی کتاب پڑی تو ان کے بھائی بڑے میوزک میں بھائی موتی صاحب میں نے ان کا گانا سنا پھر موتی شاہ صاحب کی جو تھی نا پتی تو میں وہاں بیٹھا بات تھا تو ایک لڑکی مجھے دیکھتی جا رہی دیکھتی جا رہی بڑے فیملیر لگ تو ختم ہو تو میرے پاس آئی اس نے کہا کہ کہ کہاں سے ہیں میں نے کہاں دہول سے کالیج کی بات شروع گی کہاں پڑے آپ یہ تو کہتی کہ میں موتی شاہ کی پوتی ہوں میرے اللہ میں نے کہاں دیکھو جاؤ کہاں سے کہاں بندہ ملتا ہے اچھا وہ ڈاکٹر نظیر والا کیا واقعہ تھا جو میں لکھا ہوا ہے نہیں وہ بتائیں میرے میں ہزار دوال بتایا بھی ہے وہ جو پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہو وہ کیسے ہوئی ہے میں نہیں بتایا بہت انٹریوز میں پہلی کری جا سو پہلی پیسے لگ ریپیٹیشن نہیں کوش نہیں ہمارے پہلے دن میں گیا وہ سیمیل کوئی ہو رہا تھا تو میں فرسٹ یر میں تھا فرسٹ یر کو سو بناتے سارے تو بھائی وہ پوچھتے ہیں جی میں نے فیس فانج سیمینار یا لڑکی روکے کمرے میں بھیج دیں گے تو وہ لڑکی آگے سے ڈالیا شاید دیں گے تو میں بھی فرسٹ یر میں تھا لیکن وہ سیمینار ہو رہا تھا میں نے کہا جی میرا نام بھی لکھتے میں نے بھی بول دیا انہوں نے نے کہا جی فرسٹ یر والا نہیں آسکتا ہے یہ تو یونین کا فرشہ ہے تو وہ قیانی صاحب کا بیٹا جسٹس قیانی جو تھے وہ میرے والد کے بڑے دوست ان کا بیٹا سیکھٹی تھا حرون 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 سے میں نے کہا حرون تمہیں یاد نہیں ہے مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے بڑی ہو گئے بھئی اس نے کہا میں کہ یاد کہا نہیں میں چاہتے 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 اس نے کہا اگر وقت بچ گیا تو میں بلا لوں وقت بچ گیا پانچ منٹ کے کہا میں نے بھی جا کے بول دیا اس میں کون ہے جی تارک علی انتیاز جا گئے سینئر لوگ علی قازم وہ رزیلٹ آیا تو مجھے پہلا ہی نام مل گیا میں ہوں لکھا سامنے کھڑے ہیں سینئر میں نے کہا میرا ریکارڈ لگائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے انہوں نے کہا بھائی مبارک ہو یہ فلاں فلاں تمہیں ہمیں چاہ پلانی پڑے گی سمو سے کھلاو یہ کنٹین چلو میں نے کہا پھر کوئی شاہد سرارت ہو لیکن وہ جنوین ہو ہاں چاہے شاہے پی رہے ہیں یہ تھوڑی دنے بعد اب ان سے دوستی ہوگی ہے سینئر لگوں سے دوسرے دن کینٹین میں بیٹھے صبح تو ایک ادھر کھسک گیا ایک ادھر کھسک گیا ادھر کھسک گیا میں نے کہا یہ کدھر گیا دیکھا تو ایک بندہ نکر اس نے پہنے گئی اور بڑین پہنے لمبے بال تو آئے کہا کہا تو ایتھ کر رہے ہیں تیری کلاس اندر اور یہ چاہ بھی رہیت ساتھی میرا بازو پکڑ نہیں کیا تو مالی یہ کون ہے ہم نے سوچا گورنمنٹ کالیج بھئی کلونیل گلوریس تا یہ تو مغروب بڑا شخصیت مجھے پکڑ کے کلاس میں لے گئے تو کلاس میں ایم کلیم صاحب ہوتے تھے وہ پڑھا رہے تھے تو کہتے ہیں اور تُسی پڑھا ہی جا رہے ہو منڈا تو اڈبار چاہ پی رہے ہیں تُسی اندر لیکشن دے ہی جا رہے ہو 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 خوشی رہا ہوں میں بیٹھ گئے میں ساتھ والے سے پوچھا یار یہ کون بندہ تھا اس نے دیکھو ہم کالیج پوچھا دوسرے پھر ہم کنٹین میں بہتے ہیں انہوں نے کہا بھئی دیکھو وہ آتے ہیں راؤن پہ تو تم بھاگ جا کر ہم آئی طرح میں کہا ٹھیک ڈا ساتھ کو دیکھا آتے ہوئے ہم بھاگ گئے مجھے پتہ نہیں میں بھاگ نہ کہا جانا کہا تو میرے اپنے گھر لے گا ادھر پیڑیاں پڑی ہیں کوئی سوپا شرپان اندر گئے ہیں اور ایک وہ پرانے بھاگ 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 ہوتی تھی چائے کہ بلاج سانی نے میں پیجی ہے تو میں تیریا سچا بنائی خود چائے بنائی ہم پیڑیوں بیٹھے ہیں ہم چائے پی اور اس میں پھر بات شاعری اگر کوئی نظم کوئی غزل سنانا چاہتے ہیں بڑا پا گیا ہے اور ہم نے یادی میں نہیں عزیزہ اگر کسی میں کہلو اگر آپ نے فرمایا ہوتا تو میں ضرور حاجر رکھتا نہیں آپ کے مرضی سما خراشی کرتا آپ کی آپ کی مرضی ہے کلیشے بولے نا کوئی تازہ چیز کوئی شاید تازہ تو یاد تازہ میں پاکستان میں کوئی انسپریریشن نہیں مجھے یہاں کرتا وہ مجھے پرانی ایک لوگ گزریں یاد ہے جی وہ اس پرانی ہویا کہ میں کالیج آیا اتھے بڑا جدید شایری ہوتی ہوتی بلدہ جدید شایری لگ جائی جائی کسی کہا چلو اسی بھی کرنی او فرودج میں گیا تو ساری قرآن میں غزل لکھی بہت کارٹل غزل لکھے اور پھر میں ریالائز بھائی بھائی کہیں روٹس نہیں تھے بھائی 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 اور وہ انڈیجنیز میں خوشش کلنا ہو نو انڈیجنیز کلنی انڈیجنیز دن مطبع کہ انڈیجنیز انڈیجنیز بھی اپنا کرلنے اور ٹیکنکیل بھی اپنا کرلنے گیا تو فیر ٹوڈی فام مان جاندی مطبع ٹوڈی ٹوڈی ٹھونڈی لیکن میں گور کیتا کہ جڈی ساری جدید شائریس انڈی اینکر نہیں ہو سکی مطبع کسی کوئی جدید شائر کوئی اس طرح تا نہیں مطبع یاد یا اس طرح وہ مانے پتا لگا کہ مرنہ جدو مینو سسپینڈ کیتا تا مینو ایک کسند ہوسر رائیس تا مین جازد بیر باہر نو جازد سکتا سکتا تا میں پیلو نیچر نو بیکھ دیں کچھ سکتا میرا فلسفاس ہی کہ لوگاں دا انتریکشن دا جدا روز رانہ دا موسیقی موسیقی تو بود روز سکتا ہو پرانی تیڈیشنز اکدام شروع ہو گئی ہیں میرے تھے تاریخ ہو گئی ہیں وہ کوری سے ہوتے وہ آن دیسی تو کھالی ہے اچھا تھے وہ کھالی سے آہ تاؤزنڈ برڈز ملکام ہے یہ بھائی ماجیک ہے ملنو سمجھ بھائی کہ بھائی گل ہے کہ میں تھے تھے جو یہ کتابیں لکھی ہیں گئی ہیں وہ پڑھی ہیں ساری جیڈیاں مدر سان پڑھائی ہیں گئی ہیں کوران ہو گیا اور چیزیں ہو گیا جیڈی سور سے سن گیا لیکن اتھے جڑی کتاب لکھی گئی وہ منہ پڑھنے چاہیتے ہیں پھر میں رگویدا پڑھو اور وہ اشفاق صاحب نے منہ دے دی اشفاق صاحب نے منہ دے دی اشفاق صاحب نے منہ دے دی وہ میں پڑھی تو دی سورے سیزنز تے کلورس تے جو بھی ہو دیسی وہ بلکل ایسی خود مطلب ایکسپیرینس کرنے ایسا تو او تے منہ ایوی رگا کہ او جڑا جو میں گیا جندا تو بیکھی آتے ہو سکائی جڑا سی ہو نو میں تک اورنج سی مطلب ڈٹی اورنج تو منہ یاد آئے اوڈا تی ایسی ریڈا جڑا شے رہے کہ بھئی لیت اس گو دن یو ان آئے ایسی ریڈا جاھے کہ دندھا جا نے ایسی ریڈا جندا اے ایک پاس سے سندھوری بدلی ہے نہیں انتھے اورنج سکائی ہے مطلب درٹی اورنج ہے ایترائیز پیشن ہے اے ڈیفرنس ہے سو جو تھے ایکچور موجود ہے وہ دا اثر ہے انتھے مطلب میں انہوں نے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتا نا ایدھر ورڈز نے ایدھر ایکسفیرینس ہے شام دا سویر دا جو بھی ہے پھر میں نے سمجھائی کہ میرے کل کل مہمری جڑی ہے اور ضروری ہے پھر میں پڑھنا شروع کر دا ریج ویدا پاڑی جی بھگوات گیتا دے پھر پتانے کی کی تے درگنا ناکتے بابا بلکتے لوگ پھر میں نے سمجھائی کہ بھائی ایدھر کوئی خور بھی گیم ہونا چاہیے پھر میں کلچولل انتھرپالوجی تے پھر میں نے خور مزایا جو دی سمبالوجی کی ہے پھر میں نے سمجھائی کہ بھائی میں نے پہاڑی راکھ پتانے ساری تیڈیشن چاہیے پھر میں پہاڑی راکھ پتانے ساری تیڈیشن چاہیے اوہ ڈیر سال میں نے رکھیا نا سسپینٹ تین میں ایک آرہی چاہیے انہا ساکھا دے کڑھا سال نے اے سیمٹی ایٹ جو دو میں ہی کیم انٹو پاور تے اوہ ڈیر سال میں ہی کام کی تاں وہ میرے کو دو میں ہی رچاؤ آرہی سے نا مردہ وہ آمدہ درہ خورتھو میری باس چلا گیا اچھ جی ہم اسی کی سگنیفیکنس کی ہے ہم کھانا ہیتھے ہم در جڈا ہیتھے بہت زیادہ میٹس ہیں اور چولے تے فرانے کے جو سامن و مونسوں میں ساری ہیں میں نے ایکسپیرینس میں کیتے ہیں چاہیے یعنی کہ ارگینک ہے جو وہ سر چاہو دے بچانگ دکھے وہ نکھنی آیا کافرہ میرے تو خیال بھی نہیں سکو لیکن وہ چل دا رہے چل دا رہے چل دا رہے چل دا رہے تو چاہو ہاں میوزک کرنا کہا میوزک اپوٹر ہے دانس میں بکیا میں نراجمہ میری دوستی سی بھائی میں انہوں نے کلاسیٹو جانا ہوں دانس میں ہوں میں انہوں نے کلاسیٹو جانا 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 ہوں کیونکہ این اس خیتے نو میں نے ساوک ایسیا جڑا این نو بغیر سورسس جڑی اینے مہمری دیاں سورسس کلچر میں وہ دے بغیر رچاؤ نہیں آئے گا سرفیس تے اسی کر دے رہاں گے کہ بھئی کوئی مشہوری ہو جائے کوئی اہا ہو جائے کوئی ڈیپتھ نہیں آئے گا میں نے کہا اے کون نہیں آئے گا تچھے انہوں نے تسری گال کر دیو کہ بنیانا چینہ کھون جانے ہیں تال یاد آجانے ہیں ایدر ادر جسارا اوہ اتھے جانا اتھے جانا جانا تسری اسلامباد آہ دعاو وقت ویکھے آئی آئی ریکال اے این ادھر ایٹ این ادھر آرٹیکل دی کلیکٹیو ون کانشیس آف اسلامباد یہ دیویج تسی دسیا کہ میں کارتو نکڑے ہیں میں نے لگا ہے جنگل ہے تے میں تھوڑا جاگے گیاں تے اگیو گھنڈا نڑا ویسی دے اور ادھروں بہو آ رہی سی ہر 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 تھوڑی جی بھی جگہ دے درخت تو گئے اندھے سے ڈونٹ یو تنک کہ بہت کٹ گئے اندرخت اسلامباد سارے انہوں پتا کہ پھوڑا گرین ری سارے جگہ اڑھاتے ہیں لہرامی ہے براند باپیا وہ جو اشتہاہ بدی جاندی ہے ضرورت بدی جاندی ہے وہ کریئیٹ بھی کیتی جاندی ہے یہ یہ کیا ہے کیونکہ اے نمیش شہر جڑے باس جاندی ہے دی ایچے کبھی سی پہلوں تو وہ سامنا باد بنایا پھر وہ گل بھگ بنایا پھر اوگے نکل گیا اس طرح وہ فردہ ہوتی ہے لیکن چونکہ ساڑے کو ایک ساڑھی سابتہ پہ ڈی گلتی ہے جوڑا کلونیلزم ہے وہ انترونیشن ہے کہ ٹیکنیک ٹیکنالوجی جڑی ہے وہ جڑی ریلیشنشی پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی خلط ہے مطلب زیرو مینٹیننس ٹیکنیک ٹیکنالوجی جڑی ٹیکنالوجی جڑی وہ بڑی خلط ہے وہ ہی ہے کبھے کھاؤ پی اپنے نو ڈیوز کرو ایسی تجھے دیکھے ہونا کہ وہ بلکل مینٹیننس کوئی نہیں نمی بلڈنگ بندی ہے تو غسل ہونا دھروم چینی نیچ گرد ہے گون دن نامر آپ میں مجھے یاد ہے جب 1989 میں میں پہلی دفعہ آپ کے گھر پہنچا ایف سکس میں تو اندر سے مجھے باجے کی آواز آئی پھر میں تو ان پوچھے تو آپ نے کہا یہ ویسی میں کبھی کبھی شاؤں گا تو وہ تو پھر بعد میں آپ نے وہ استاذ نزاکت علی خان والا اپیسوڈ اور یہ اسلامت علی خان والا کیا تو پتا چلا کہ آپ تو اچھے خاصے نہیں نہیں میں نے تو سننے کے لیے جو سے کہتے ہیں نا خسن سماعت کے لیے تو جو یہ موسیقی سیکھنا ہے یعنی اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جب آپ نظم غزل لکھتے ہیں تو بھی وہ کبھی گنگناہ بھی لیتے ہوں گے یا کوئی نہیں یعنی اس کو اس سارے پروسس میں موسیقی اس طرح سے نہیں آتی اس میں ہی ہوتا نا اس میں ہی ہوتا نا ایک تو یہ ہے کہ جس سے کہتے ہیں نا سنسوریل یا آرگینک یا اردو میں کیا کہتے ہیں یا حیاتی آتی یا وہ اسی لفظ کوئی تنا نہیں ہے لیکن مطلب حواس کا رچہ ہو جائے ایک علم ہے نا جو آپ کتابوں سے سیکھتے ہیں وہ سیرپرل ہوتا ہے اس کا تعلق دماغ سے ہے ہم پڑھتے ہیں اور ایک صوبت سے ہوتا ہے یعنی رچ جائیں آپ کا حواس کا حصہ بن جائے اور وہ پھر اکٹھا اس کو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں بس طرح ایک تبلے والا ہے وہ سوچ کے تو نہیں تین طالب جا رہا ہے وہ چلا جا رہا ہے یا جو گائک ہے وہ بے سورہ تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو یا وہ کوئی راگ گا رہا ہے تو اس کی وہ سورج ہے اس کا رچاؤ اس کے باڈی اسے کہتے ہیں موسکنگ آف باڈی کہ باڈی آپ کی موسکنگ حواس کا گیم ہے یہ مطلب ذہن تو کرافٹ بناتا نا کرافٹ آپ نے ایک زمانے میں فرنٹیر پوسٹ میں کولم بھی کچھ لکھے مجھے یاد ہے وہ آپ نے لکھا فیس آب کے بارے میں اور آل آسٹ کلاسیکل پوئیٹ دی کورٹ ایڈیم وچ آل آسٹ سین ان اس پوئیٹری اور بڑی ایک طرح کی بہت ویل ڈیفائنڈ ایک کوشش ہے بلکل لوکن زبان کی آپ کی اپنی شاعری میں لیکن یہ جو غزلہ آپ نے لکھی ہے بعد میں خاص طور پر اس میں تھوڑی اسی مفرس محرب کلاسیکل وہ اس طرح کے تراکیب موجود ہیں کبھی کبھی وہ لگتا ہے کہ کوئی غالب کا حمصد لکھ رہا ہے اور اس طرح کی فکر بھی ظاہر ہے فکر تو آپ کی اپنی ہے تو لیکن ترکیب بھی میری اپنی ہے ترکیب جو ہے نا ایکشلی یہ ایک ٹیکنیک کیونکہ شاعری کا ایک بس فجے بھی ہے یہ بریوٹی مانگتی ہے کیونکہ کنڈینس ہو جاتی ہے ایکسپینڈ نہیں کرتی ہے پھیلاؤ اس تاکہ نہیں ہوتا جو نسر میں ہوتا ہے یہ چیزوں کو اس طرح کنڈینس کرتی ہے تو اس لئے بریوٹی ضرور ہی ہے شیکسپیر بھی کہتا نا بریوٹی ضرور ہی ہے پتہ نہیں کہا تو وہ یہ جو ترکیب ہوتی ہے یہ بریوٹی کرتی ہے اوکی مثلا بجائے آپ یہ کہنے کہ بھائی یہ درخت کا تناہ یا شاخ آپ شاخ شجر کہہ دیں تو کنڈینس ہو جاتا ہے اس پہ جو تریجیڈی ہے جس پہ میں غور و فکر ابھی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس سے کہتے ہیں نا ناسخ اور حاتم جو تھے انہوں نے ایک لغوتسی بنائی تھی کہ بھائی یہ غیر شائرانہ الفاظ ہیں کلینزنگ کی لنگویسٹکلی اس کو کلین کیا اور عربی فارسی کے ساتھ آپ ہندی پنجابی سندھی لفظ نہیں اختلاعات اس کا جو نجائز ہیں اس سے یہ ہوا کہ اردو زبان وہ ایلینیٹ ہو گئی اور صرف دربار میں اس کا زیادہ دربار کا ای ڈی ایم اس میں رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے چونکہ اختلاعات ہی منع ہیں اس لئے وہ خیالات بھی نہیں آسکتے وہ اور ایتھاس یعنی ان کے معصام ان کے اب وہ ہوا اب کبھی آپ نے ککرگلہ افزیاشی شم کا نہیں دیکھا غزروں میں اور رابی کا نہیں دیکھا چناب کا نہیں دیکھا آپ نے دجلہ ہے قرآت ہے یہ ہے اور اسی طرح سنوبر ہے وہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پرشن لینگویج کا بہت بڑا اثر ہے اس سارے سارے ایشیا بہت دو ہی زبانیں ایک سانسکرکت کا اور ایک اس کا پرشن اس میں سے فلو کر رہی ہیں جو بھی چائے خنجابی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جو بھی ہے وہ اس کے بیسز ہوئی ہیں تو اس میں جو ہے کافیاں جب میں نے لکھی اس میں میں نے اسی سے ہٹ کے تو میں نے اس کے ساتھ بات کی اور وہ ماروی کے نام اس لی ہے کہ ماروی کو بھی محال میں رکھا گیا اس کے بعد اس کو یاد آتے تھے ہم نے لوگ وہاں چلی گئی تو اسی طرح ہماری شاعری بھی محل میں بڑی ڈیکوریٹڈ رہی ہے تو میں نے اس کو اس میٹافر میں لیکن یہ کام کرنے والا ہے کہ اب جب تک رچاؤ نہیں ہوگا اس کا تو وہ مکینکل ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا اب بہت سے شاعر ہیں اب تو نہیں کرتے اتنا جو پنجابی کے لفظ گسیڑتے ہیں اب اردو زبان میں اس کا رچاؤ نہیں ہوگا ہوتا وہ شیرف سل جعفری کو عادت تھی جو گل افتاب میں زفر صاحب نے کیا جو کہ بعد میں زفر صاحب نے وہ باد کی شاعری جو ہے اس میں پھر وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا وہ کر ہی نہیں سکتے تھی وہ انیچرل تھی وہ بات ہی ہوتی ہے کہ جو شاعر ہے یا کوئی بھی ہے وہ ایکسپریمنٹیشن کرتا ہے ایکسپریمنٹیشن جو ہے وہ گھر میں کریں بھائی جو سکسیڈ کر جائے تجربہ پھر وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو جس طرح یہ کافیاں میں نے لکھی ہے تو بورا رچاؤ تو اس میں میں نے ٹائم اس میں پورا رچاؤ آنے کے بعد یہاں وہ حواظ کا حصہ بن گئی ہے پھر ہی لکھی گئی ہے وہ نوزہ نہیں لکھی جا سکتا ہے پھر ایسے ہی لکھتے ہیں جس طرح گلافتہ آگیا یا شیرف زمچہ کیسا تو اس میں سپونٹینیٹری بے ساختگی آنی چاہی ہے اچھا میں نے آپ کی غزل میں بھی کچھ غزلیں دیکھی ہیں جو کہ بلکل اور بہتری پوری بریوٹی کے ساتھ چھوٹی بہر میں بھی ہیں اور ترکیب بھی نہیں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا غزل اس کا مسئلہ ہے غزل جو ہے نا وہ ایک ایسی چیزیں مطلب دو چیزیں انگریز کو سمجھ نہیں آئی تھی ایک کلاسیکل میوزک اور ایک غزل دونوں کی مخالفت کی اور مخالفت کروائی اس کی نوٹیشن کرتے رہی ہے بڑی بڑا کوشش کی کہ نوٹیشن اس کی وجہ ہے نہیں ہوئی ٹھیک ہے غزل کی بھی انہیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہے اب غزل جو ہے وہ فارم نہیں ہے نا وہ بہت بڑی سنف ہے مطلب سنف کے طور پہ جو سنف ہوتی ہے اس میں پورا ایک ایک رکھ رکھا ہوتا ہے مطلب میٹیفرز کا اس کی علامتیں اس کی میٹیفرز وہ خاص ہوتے ہیں اور سب سے امپورٹن ہے اس کا لہجہ جسے تغزل آپ کہیں گے کہ آپ نے غالبی دینی ہے نا تو تغزل میں کہیں سیریسلی آپ تغزل میں کہہ کہ غالب نے کہی ایسی چیزیں کی کہ وہ انداز جو ہے وہ تغزل کا ہے اور جو کہ جو انٹی غزل جو جنہوں نے مکنی شروع کی کہ یہ انٹی غزل ہے وہ نے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اس طرح کریں لڑ پیار سے کیونکہ عورت سے باتیں کرنا تو عورت سے باتیں گصے میں تو نہیں کرتا کوئی آدمی وہ لہجہ ہے وہ جو مجھے بہلاوہ سا ہوتا ہے جیسے تو وہ ٹون ہے غزل کی جو ایسی سنف ضروری ہے اس کو گر آپ توڑیں گے غزل ختم ہوگی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی اہلتی غزل والوں نے کی ہیں نا بہت سی خواہد ہمارے زفر صاحب انہوں نے کی ہیں کہ غزل کو اس کے سارے میٹا فرس کو توڑ پھوڑ کے کیا ہے کوشش لیکن وہ نہیں آئے گی سواری نہیں پیدا ہوتا غزل میں آپ کے خیال سے کون بڑے شاعر ہیں اردو کے ابھی یا پرانے پرانے تو وہی بیج ہیں اللہ ٹائم اللہ ٹائم دا میر اور غالب ہیں بس اور بیج میں چونچا ہوتی رہتی ہے لیکن گیم نہیں آپ کے در خواہد اور پہنچا ہوتے ہوتے ہیں انہوں نے بیج کیا میں نہیں تہلنگتا ہوتے ہیں میں دا چین نہیں پہنچا ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں آپ کی طرح آپ نے بیجانے آپ نے بیجانے کہ میں 씻تے ہیں وہ میں ٹائم کی برگ تو ہوتے ہیں بیجانا اتھے جنب رہا سکار دی دو سو سو ری بیا ہے وہی یہ نہیں ہے آہ پھر وہ کہ میں کوئی رہا سکر وی چکو کر رہا falam میں آپ سے سے چکو کر رہا میں کہوں گے میں مجھے کر بھی اے کنتم میں نے کہا نہیں چینے میں سے چیندہ پاں چو سو سو ائی میں سے کوئی دو سکر کر رہا میں اپنے در اہم کیونکہ وہ نافتہ ہے اور کنے در اپنی قویل آنے والا کیاں کھائی۔ آپ میندے میں ایک کوئی کھ�를 کرنے کیوں چیزے میں کوئی کرنے کیا تو تھا اب را من چاگوں سے کہا جیسے میں نے ایک سی کھینے دیکھے کوئی کرنے کیا جلو کہ Syria آپ کو کہا ہمیں جنہائیں کیا ہے تو میرے جلو آپ کوئی کرنے کیا اسے تجازے کہا اور پوریم پر کروں جل جاناً ، اگلوں کہ چیز یا ایک یو ایک یاد یا کریم ، اگل میں ۔ کیوں، اگل میں ، کیوں ، ۔ دو، تین پر کروں گا ، باز میں جائے ، کوئی گئے ، کیونکہ وہ بڑا چلو بندہ کلالے۔ ایتے کہ سکھ جاڑی ہاں نہیں۔ تو میں نے گیتا۔ آدم انہوں نے دو تین وارے ہی ہوگا نہیں۔ پوش گیتا ہے تو بہت سے پیدا کردکشن ہے۔ میں نے گیتا۔ کیونکہ وہ بڑا ایک ہونٹ ہے کچھ بہت بہت بہتر ہوگا ہے دیجٹل آگیا ہے ناں وہ پیر نوصل جنریشن نہیں ہندی وہ نہ ٹیٹسی ٹرانسفر کردے ہو جاتا ہوں تو وہ لازہ فورد ہے۔ اسلام اظہر صاحب ہوں نے من جانبی بری بھی بلدر اس کا نہ کری میں نے بھول سکتے ہیں کیونکہ بہت امیور صاحب نے بڑے اچھے شائن صاحب میرے دن ڈے لطیف ہے انہوں نے براہ ہے۔ اس نے بہت ریفرنس ناں ہوں ۔ میں ایک آرٹیکل لنا تھے لکھنا ہوں رہا ہوں۔ جے جہاں ہے۔ اسلام صاحب صاحب نے اے سکروں کو جسا ہے۔ وہ وقت ام ڈی بڑے سکتے ہیں، آج ہر میں میں علاقین کیا دجولتی تو تبدا چاہر میں آپ لیکی بات کرنے کے فرência میں اس لنس eccentric گرہوبی لوگ میں مجھے دیتے ہیں جب اچھوڑا تاغیر کی بات کرر میں کیوں giant اچھوٹا thez and ambassador ایسا کہ ایسا تھا اسلام صحابہ لوگا ہوں۔ مونی شید آئے ہیں کہ اسلام صحابہ آپ سے میں ماتے ہیں۔ آہم کہ ہم نے کارگیاں سے پہتہ نہیں کہ ایسا تھا کیا؟ میں ایسا تھا ہوں؟ میں درواسہ کولا ہوں۔ سرموں۔ وہ بڑے ، میں کمار سندہ آئے ہیں۔ وہ بڑا کفتہ بڑوں میں بہت ہے۔ وہ میں ہمیں گفتہ ہو۔ اچھا ڈیج ودی اور دی اور تیر ک cetے دی اور تیر ودی Good man چھتح اینجا میں شalls Thanks. اچھا اسے خواب نے جیسے چیز ہے Hollyña ہم والاستر ساتھاؤ ساتھا آپ کو کہani کہ ایم جب جس ہوگی ہے یا تب به سمن 낙ڈ کہے پی ڈالی13 آپ اس نے بناء طور پاکار کیسโptرس میں�ہ پر کے بردین نہیں ہے ص langتے کافہ رو 줄 не چاہے گا چلیں یا ہرiem vorدین کردے اچھی سأمین گیا اسی طرف اب شک源یت کہ تم جاندا یہ ہے Cast Like Queza وہ بڑی کرنے کے من ہم ان کے طوری مérieur کیا رکھا ہے انکہ وہ آپ در مریکشہ پر صف ㅋㅋㅋ وہں نے نے چاکا ہے کہ قائ undertaken تو کنت علیہ رہا ہے وہ ہی تو مجند رнибудьو حٹارہ ہے تھا کہ پوچینی پوچینیدці ہے اسلام صاحب ہ stains مقام کرنے cos ج؟ اکیم ہم توڑیت ب أن پیر صلی میں کیاE منفق ایسات گا چلی پیرków��ی اسلام کیا când محضرتlinearی. جب اگر اسے پیندی کو عنفانی دار کرنے. کچھم سمجھل کرنے. میں نے آبا گاڑی کٹی کیا وید imag perspectiv spectacular. مرک 9. تلف متی است ، آید چ پیشت کرنے چیزم سب. وہ کیں سب سے کمپشت کنی چننتی پ gemacht. آید جی شن ہ 응دتیorit کیا ہے. иях تک? 哥 سے نftام ؟ догانم sequel رہے ہیں. اس کے لئے میں نے اس soon سے care của وہاں اجازarettنے. تو اسلام صاحب کو مرنل دونال دائسی کی ملتا ہے کہ وہ اس نے شکریпٹ حرم اگروں پاس کتے ہیں。 تو وہ وہ دنیا میں نے کہا، اس وقت کراتے میں نے اس کرتے ہیں۔ کہ ہم ڈ见ے ہیں تھے کیوں کہ وہ وہ بچے دیا۔ اس نے کہا لوں کہا مرنل دنیا میں نے اس کے لئے سلام۔ میں شامل کرنا چھتے ہیں۔ وہ مقابلت کسٹے ہیں۔ میں نے کبھائی کاب سو نا دیں گے۔ وہ اکنے کے لئے لگے گا کہ بھائی ہے، پھائی ہے، پھائی ہے، پھائی ہے، پھائی ہے، میں شکر ہمیں گے گا۔ میں فیلگ ہے کہ میں نے کہا شخص، دیں گے، میں نے اس کے لئے لیکن اندوسری نامز وہاں میں کچھ کھڑ گئی کہ بھائی تنسی نوگی وہاں رہی ہے، مسئلہ ہوا، وہ کیا ہے؟ برنگ نیمز وہ پندیان جان اپنا نسیم بابر بغل امکرہ وہ بڑے بڑے ناؤنے تجیسے ہیں وہ سو بڑے آدمی وہ تیمور وہ نو 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 وہ سارے ناؤنے اجت کریں کیونکہ انہیں میرے دیا کہ بھی اے نو میں ناؤنے کیا کہیں گے بہتریننے کی مانوی پتہ ہے اور میں امیسے انواؤنے کیا کہ آپ Prova大ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں یہ انہوں نے آنے دیا مانا ہے اور سائے اے ہوادنے کی پیدا بڑی بہترین بڑی بہترینی ہے سو آنا ہم بولے جا رہا رہے ہیں در امتر بھار دلزن جا رہا رہے ہیں جیسے ہؤ ختم ہوڑنا گئے ہیں تو میں ایک ڈاپنا ہوں ایک ہس ناؤنے کیا وہ یا صرف رکامی ، سمیتن ویاрупہ ، چی Lena اس کے لئے گا ، ان کی ضرم وزنلیی تشکیر میںjis گوڑے ، واستانے اور زیادہ سارے رہے کام جانتے اور اس نے برای امنی کی طرف عمائلی دنچ میں ڈیوٹی اور سپر گزیاں اگر میں وہ ریجی ریجی اینجاز دنچ میں ڈیوٹی سپر گزیٹو بجیence سپر واقعہ سپر واقعہ ایسا اس کو دنچ میں ڈیوٹی سپر گزیٹو ہاں 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 دنچ میں اس سے نیوں سے ضروری کرنی سپر جیٹو کراچے نہیں سپر گزیٹو ٹنچ میں میں جاندے کی linearly اچھ ٹنچ میں آسلم ہے کوئی رہ کرتا ہے کہ وہی وہ تصاریک بتاؤ کرتا آپ کو کڑیا یا سَتای Manh Watson کرتا ہے ۔ اسے مکوس کہا ،ub educación کی اپنی ایک مسکتا ہے ۔ ہم پابرالے کے لئے ہیں۔ جو پہلے ہوا ، اللہ کھارا ، ہتا SATS سارے ہونے ہیں ، بڑا زبردست ہے زبردست بیوٹیفل اور بڑا سلس لائیس ہے کہ وہ اور فین رتیفہ کیوں گا ہے اسطح صاحب چلے جاندے نے جنرل زیادی کو بتا جانگی ہے دوبارہ آن دے نے دیر زین لے جوائے نے چیئرمن بند وہ جوان ہو چکے جنرل نے کدھی نہیں دیکھے کیونکہ وہ بار روس سے یا دو تیران دے سے جبان تیر پٹھانے خان دی محفل سے تیر میں اوٹھیں گیا تیر اے میرے نالن رب اتھے بیٹھے پورا اپتملی پائی یا نیٹی تاڑی ہوئی ملڈا بیٹھے جوا اوہ سامان سے منا نہیں پتا تیر بڑا مطا ریلیجس تو میں پٹھانے خان دوں کیا کہ اے پٹھانے خان تیرے ہستے میں چیز لے کے آیا ہے اے کابل تو تالبان ہے تیرے ہستے پہ جی and you know what I was talking about اوہ جی ملڈا کھلو گیا یہ کیا پت تمیزی ہے اپتگریر کنیشنی وnoteیی ملڈایا بہت ایک ما شکری استے کے دل پانے خانتا رہے ہیں سرا گیا جی دوسرے دن میں کار ہے نای سر سر اے ٹھے بڑا ماللڈا میں دوسرے دن گار کہتے ہیں ایک اوہ جی دوسرے دن گار ہے تو گیٹ پہ نای پہ کونگوگی رو نہیں کار کا جاستے ہم طالب ان کے خانتے ہیں چیز کنیشنی مجھ سے غلطی ہوگی بہت رات کو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ سمجھ سے میں اسلام صاحب کا بیٹا مسامہ اس سے کیا ہوگی اپنے پھٹمیز نہیں ہوگی اور میں پرشا ہوں پھر میں اس سے بیٹھتے چائش آئے گاکشت کافی گفتگو اس کا بھی بڑی کلیارسٹی تھی کہ کیا ہے مذہب یہ ساری چیزیں اس کے بعد میں ایک دن فون کیا اسلام صاحب نے کہا مضاغ سے کہا اسلام صاحب یہ نہیں ہے تو مزاغ سے کہا میں رہے میں ٹھیک کرو اسلام سے بتاہی اور عشاء سے دو کروں گا اسلام حساب19 سے کہا مجھ سے کوئی اسلام وہ تبدیل ہے کہ وہ پہلے گا اور وہ پہلے گا تھا۔ انڈیا کو مدر برانا انڈیا اور وہ وہ بڑی بڑی سیولیزیشن ہے بہت بڑی اس کا زبال گوا ہے کھانی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے۔ ایوال ہوتی ہے چیز مثلاً آپ دار میں یا آپ کا کوئی طریقہ ہے جس طرح ہوں تو کونپ کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی دوہめ رہتا ہے اور وہاں دوسری کا بہت خیال لگتے ہیں وہی غمی خوشی میں یہ کمیونٹی جب سے معلومات اگر جانا جانا بارد آپ لیکن ساکھتے ہیں وہی جو کمیونٹی کی جو گین مدف جو مدف جو ریچورس ہیں جو ان کی تجیشنز ہیں اس میں انویشن لے ہیں ایک ہے انترونیشن کہ بھئی آپ نے انترونی کیا ہے وہ انترونی کیو کھو 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 کھا ہے جسرا مجانک کیا ہے کہ شاک شاک کے حساب اس نے دیا ہے وہ شاک میں ہم اس میں ہم نے اس کو ایوال نہیں کیا مطلب غنزہ ہے دو مرین میں اس میں بلڈ گئے ہیں پلازے یہ ہے ہم چھلو گئے ہیں جیسے مری ہے وہ نہیں ہے کہ جو خطہ ہے اس کے جو لوگ ہیں ان کو ایوال کرنے دیئے ہیں ان کو نئے نئے سینٹلپ دے کے اسی چیز کو آگے بڑھائے جائے آرکیٹیکچر ہے میوزک ہے رکھ بڑھا جو وہ اپس میں جو علیشنشک ہے اینہا ہے جو گھارشان اس کی جو ہائی جین ہے وہ اس کو یہی کھا کھا ہے اس کو مورڈنیز کھا ہے بجاہ اس کیا کہ ٹرک تو بھے چوٹ ہوڑنے دے کیا ہے کہ وہ ویکیم کرینر آگے ویڈا وہ وہ ویکیم کرینر آگے وہ صادیتوں نہیں دے دنی چاہے دے دے مٹی ہے تے کھردرے فرشنے تے وہ دے کنیش نیلا کے چاہتے ہیں تو خلال جتے ہیں وہ دے اب دیوب اور انترونی شنگ ایشتا ہے کہ جیز دے خرید دیپ فریزار ہے وہ وہ رضائیں رکھیں گے دیپ فریزار ہے رضائیں گے رضائیں گے رلیشن چاہتے ہیں کدی وہ ہے کسی نے کدی کو دیکھنی پڑیا ہوں کسی چیز تو خرید گا دے instرقشنس کی ہیا نہیں ہے کوئی نہیں پڑا ہے لیکن تہذیبان دے ویچھے سفر تے جاری رہندا ہے ہاں ہاں جاری رہندا ہے ہاں جاری رہندا ہے کہ کانیتے ہیں سورسز دیں دنیا ہے زمین دے وہ سورسز نے کبزہ کدے ہیں اویل تے کبزہ کدے ہیں پانی تے کدے ہیں وہ سورسز جنی ہیں مینز تے کبزہ کدے ہیں اگر کسی غور کرو اے سارے ملک جنہ دے بڑی بڑی سپلیشن افرکا ہو گیا سارے بڑے آلان اوہ یہ چیپ لیبردی مارکٹ ہے اور ہی چیپ لیبردی مارکٹ ہے ہاں اوہ ہونی اس برای رہندا ہے کسی کی بنا ہے وہ وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ چیپ لے بہتا ہے۔ سیال کو کہتے ہیں، یہ سم کٹس سیڈومیسی، 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 وہ اورتا مرانے ہیں، وہاں پتا ہی نہیں ہے، کسی کی بنا رہے ہیں، اور دور تواند ہے۔ وہ تھی جام، چیپ لے بہتا ہے، چیپ لے بہتا ہے۔ کیونکہ ساتھی اکتے ہیں، انترسٹل بے سی کوئی نہیں ہے، انترسٹل بے سی کوئی نہیں ہے، تو پروڈٹ کے داستے جڈی ساتھی ہے۔ سوائے نیشنل مسالہ دے، وہی ساتھی پروڈٹ ہوتے نہیں ہے، جڈی کمپیٹ کرے، تو تُو سی اگر ملٹی نیشنل دو دیانا سی، تو تُو سی کہیں دے جی ساتھیاں بھی پروڈٹس ہیں۔ سرمجھ صاحب، کدھی انجی بھی ہم دیکھیں انجی بندہ بیکھا تھے انجی محبت ہوگی ہو گیا آہ، اسی بھی ہم دیکھیں تاڑنا ہویا کیا؟ وہ ایک ہاری ہے، اس نے جنبی ایک ہے باپس ہوگی، نہیں نہیں، وہ دیچ ہوندہ ہے، وہ دیچ بھی میموری ہے، وہ دیچ کو جنیٹک میموری بھی ہے، کوئی تواڑی اپنی امیجنیشن ہے جڈی کہ آپ کا نکتون ہے جو مختلف شکرن رکھ پر لیکھARRین ہو سکتا ہے , سنتا ہے علیتوار دی چگنی، تانی پتا نہ کشیز ہم долغید ہے ... ان سون رغے ہیں اور سابنے جو تو ان دی این quyлет بremos اس تلگ گردی اون بندہ شکرن رگ ہم دون جا بندہ ہو تو انجید مندہ مدے者 تللخ ضرور کسی پاس نہ لگا humble مگتب تaffenیو زماندہ housب بات پلاندہ بشکرن رگ و الاری اور تسیہ دے نقش لے لندے پر کوئی اور ہے اور پھر تسیہ اپنے ایڈٹنگ کر کے ایک بنا لندے اور آپ نے اپنی جو شادی تھی وہ بھی تو اسی طرح ہوئی تھی نا کہ آپ نے دیکھا اور جی سی میں اور اسی دمانے میں رکھتے ہیں میں جانگ ہوگی ہاں سکسٹی فائی میں جانگ ہوگی تو ہم ہنیمون منا رہے تھے بری میں وہ جانگ ہوگی وہ مسئلہ پڑ گیا پھر کیا کریں کیا کریں پھر وہ ایک لمبی گانی ہے وہ وزیر آباد پھر وہ کیا تھی نہیں پسرل سٹوری اچھا اور دوسرا یہ جو ابھی ان سی اے میں ملاقات ہوئی تھی جب آپ ہمیں یعنی پڑھانے کے نام پہ ہمارے صرف گپ شپ لگاتے تھے تو اس زمانے میں یعنی یہ پی ایج ڈی کر رہی تھی جو جی جی تو یہ جو آہ تھیٹر ہے اس پہ انہوں نے پی آئی ڈی کیا بارڈوں میں جی جی نام ان کا پہ لگیا تھا میں معافی چاہتا ہوں نام بھول لیے تو آپ نے شادی کا بھی بڑا زبر وہ کس طرح شادی ہوئی جو جاتے ہیں بس نہیں ملک کیسے ملاقات ہوئی ملاقات تو بس وہ ادھر آئی تھی بریش کانسل کے ذریعے تو تو انہوں نے تھیاٹر کے لوگوں کو بلایا تو اس مجھے نہیں بلائی ہوئی تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ نہیں اس نے کہا بھائی آپ سرمن کو نہیں ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا اس نے کہا اس کو نہیں ملی تو پھر ہیٹر شیٹر کا تو میں نہیں سمجھے لوگوں کا نہیں پاتا اس نے ان کو کہا بریش کانسل کو کہ بھائی میں اس بندے سے ملنا انہوں نے کہا نہیں اس سے نہیں ملنا یہ اس طرح ہے اس طرح سے خیال وہ چلی گئی وہ وہاں وہ کری تھی بڑا کوئی بھول ہو رہی تھی سمجھے تو وہ وہاں کوئی پلے کرنا چاہی تھی اراک کے ہی سیٹویشن پر تو میں نے ایک نظم لکھی تھی اگریزی میں شارٹون لکیشن وہ دکھایا نہیں تھا اس اور اور شاک شو جو ان کا ٹی وی پر دکھا تھی تھی وہ پورے لائت تو وہ بڑا گلمرس اور وہ اس طرح کر کے بنایا تھا تو اس میں میں نے لکھا رہا تھا اس میں دو اور نے ٹیلی فون پر بات کر رہی ہیں اور وہ وچنگ اور وہ ایکسچینج کر رہی ہیں دو اور امریک اندر کی تو یہ جب میرا دوستہ ڈاکٹر آدم نہیں ہے جس نے اس کو کہا تھا کہ بھئی تم نے وہاں ایمیل لے تو اس کے ساتھ یہ ایمیل انکام تھا اس نے نا میری وہ نظم بغیر مجھے بتایا ہوئے اس کو پھیجھ دی اس نے کہا بھئی کس نے لکھتی ہے اس نے کہا جی فلامان ہے اس نے کہا کہ مجھے اس کی ایمیل لے تو مجھے ایمیل آ دیں کہ میں اس کو ڈرامٹائز کرنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی تعلق نہیں کچھ نہیں پروفیشنل گفتگورت ساری کے لئے یہ فکرہ یہ اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے کہتے ہیں یہ دوبارہ پھرائیں گے اب یہاں ہی ہیں جی عبدالقدیر جو تھے ہمارے سائنٹسٹ ان کا کوئی پروژیکٹ تھی 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 ایٹر گئی تو اب وہ چکے انڈیپینڈنٹ مطلب اس طرح تو اس نے تھا بھی اسلامباد میں 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 بھی اسلامباد میں میں تو اس نے مجھے فون کیا کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں پھر بھی ہم تینرز تینرز کیا ہے یہ باتیں ساری پروفیشنل تو پھر بچلی ایک راہ شام کو میں مہریٹوٹر میں کوئی دانسنگ پارٹی تھی تو میں وہاں گیا وہاں تو وہاں ایک خاتون تھی اس کا نام کیتھرینہ تھا تو وہ بڑی مسئل راہ کر رہی تھی تو مجھے کچھ ہوں میں نے کہا میں چاہ رہا ہوں تو میں گھر آگیا ابراد کا کوئی ایک بجا ہوا ہے تو فون آئے میں نے کہا جو وہ جو کیتھرینہ ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بھئی تم کیوں چلے گئے اور یہ وہ جو کیتھرینہ کہ میں چوچھ ہ کا جو کیسے سے کچھ ہوں تو پھر چاہے چک پھر بچی ہائے کچھ شو کیا اس پیچانا ہو گیا ان کی ان scenario سے manque چستی جد ライد ہو گیا تو در زی اللہ اگر Bel지만 ا fare گیا재 ساکا میں صحاب دیں ، تو میں نے کہتھرینہ کہ کچھ ہوں کچھ ہے لیکن اس پر چلے میں چاہتے ہیں کے ساتھ یک چلے ہوتا میں بیرد کا پ invaluable کی مجھےios تو مجھے کسا اس پر گیا کہ جی رات کو میں نے آپ کو فون کیا تھا اور آپ مجھے کہترین کہترین کیا ہی تھے میں بھڑا شرم اندار کوئی ایک امبارسمنٹ ہے کیوں گے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی آنے سنگ یہ تو کوئی اور فکر ہے پھر پھر وہ دوبارہ یہاں تشیخ نہیں تو اب وہ ایچی سی کے ذریعے ہیں بس اس کے راجعہ شادی پر بس یہ محصر امب اسلام تو ایک بیٹا ہے درویش وہ بڑا اچھا ڈانس بھی کرتا ہے کتنے سال کا یہ عمر ہوگی اس کی گیادہ سال اور وہ جب آپ کی شادی وہاں ہوئی انگلینڈ میں وہ بڑا دلچسپ آپ نے واقعہ آئی سکترین نہیں مطلب یہ کوئی اس لیے کہ ایک ذاتی دیکھیں یہ ایک ایسی پہلو ہے تصویر کا جو کسی نے بھی نہیں دیکھا اور سنا بھی نہیں اس سے سننے سے کہ انڈریچ ہوں گیا نہیں کیسے اتصال صحیح نا درامر جب اچھا بھی لگتا ہے پرسنل اس میں باتیں ہیں اس کی باتیں ہیں اس کی باتیں ہیں اچھا چھلے اچھا برخل میں آپ ان سے کوئی اقلاب ضرور سکتے ہیں بادہ اوکے ساگر کہے بغیر پوری نا مشاہدہ حق نہیں ہوتا اس کا نام ہے آرام کرسی آ میری جہاں میری تیک لے کھول گوٹوں کے دس میں ذرا ٹائی کو تھویلا کر اور کلٹ دے میری گوت میں بوجھ آ میری جہاں میری تیک لے کھول گوٹوں کے دس میں ذرا ٹائی کو تھویلا کر اور کلٹ دے میری گوت میں بوجھ اپنا تمہیں میری آرام کرسی آہ میری جہاں پسلیوں میں بھڑکتے جہنم کو تالو کے رس میں بجا آہ میری جہاں پسلیوں میں بھڑکتے جہنم کو تالو کے رس میں بجا میری سانسیں نگل سرخ ہونٹوں کا کش لے مجھے پی کے میں تیری سگرٹ کا پیکٹ ہوں لمحہ بلمحہ ترے باستے چلتی پچھتی ہوں آہم بھرسے آہم بھرسے آہ میری جہاں میرے سینے سے لگ ہچکیاں لے کے رو تھوک دے خطکیں زلدتیں مجھ کو جنجور باہوں میں لپٹا پٹک چھوڑ دے جتنا رونا ہے رولے کہ میں تیرا تکیہ ہوں ہر رات بستر پہ ایک صاف چادر کی مانن خود کو بدلتی ہوں آہم بھرسے آہم بھرسے آہم بھرسے میری جہاں میرے سینے سے لگ ہچکیاں لے کے رو تھوک دے ہتکیں زلدیں مجھ کو جنجور باہوں میں لپٹا پٹک چھوڑ دے جتنا رونا ہے رولے کہ میں تیرا تکیہ ہوں ہر رات بستر پہ ایک صاف چادر کی مانن خود کو بدلتی ہوں آہم بھرسے آہم بھرسے آہم بھرسے کہ میں روز جیتی ہوں مرتی ہوں ہر شام باہوں کو کھولے تیرا راہ تکتی ہوں آہم بھرسے آہم بھرسے اس پہ آپ مجھتو کہنے تو نہیں کیونکہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ سامنے ایگزامپلز ہوں اور پھر میں اس میں بات اس میں سے نکلتی ہے تو تو کیسے لکھی آپ نے کیسے آپ کو کیا لائے یہ کیا بات ہے نہیں نہیں ذرا نظریر سوال ہے زبان بالکل آغاز میں لکھی تھی یار ہاں ہاں زبان بہت لوکل ہے یعنی سپوکن ہاں سپوکن ہے اور وہ مفرس نہیں ہیں زبور روز مردی زمان آپ کی جو تھیم ہے اور فلو ہے پورا تھیم جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گی نا زمان کو کانورسیشن کی زمان ہے روز مردہ کی زمان ہے اور اس کو ایسے یوز کیا گیا ہے کہ اس میں وہ ساری فیلنگز آنی چاہیں کہ بھئی ایک عورت ہے وہ آرام کفصی کی طرف جنہوں بیری پیسیب لی اس کا انتظار کرتی ہے اور وہ جس طرح وہ کہتی ہے کہ بھئی ٹائی گل ہیلا کہے مدب آگری کو دفتر سے آ رہا ہے اس کا پرسوانا سٹریپ پورا کرتی ہے اچھا آپ کی نظموں میں بقاعدہ ایک کہانی کہتی ہوئی نظمیں ہوتی ہیں ایک گفتگو ڈائلوگ ایک آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلم ہے ایک شورٹ ڈراما ہے اور بقاعدہ یہاں سے شروع ہو کہ یہاں تک کی بات ہے یا مسلسل ایک خود کلامی سی ہے بہت بولتی ہوئی نظمیں ہیں وہ اس لیے کہ اس میں دیکھیں نا اس میں جو ریدمز ہیں اور لفظ سے ہوتے ہیں وہ تکراتے ہیں نا یوسیس کانسوننٹس اور اس سے بھی وہ سارا ہے ساونڈ بکمز ایکشن ساونڈ بکمز ایمیج یہ ساری چیز ہیں پھر ایمیجری بھی ہے جو ایک بیسک میٹا فر اس کا وہی ہے تیجی عرام کرسی اور پھر اس کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے ان پوئے وومن یہ ساری چیزیں جاں کٹھی ہو کے آتی ہیں مطلبہ بولہ دلہ 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 اور دوسری بات ہے کہ بیان جو ہے نا وہ شاعری کا دشمن ہے سخت دشمن ہے کہ اگر وہ یہ کہنا چل کر دینا کہ میں تو ایسی عورت ہوں جو ایک عرام کرسی ہے اور تم اس پہ آکر بیکھتے ہو بیان ہے جو بیان ہے اس کو کوئی ڈراما ڈرمیٹک نہیں ہے کوئی سینسز نہیں ہے کہ کوئی نوٹس نہ ہوں گھلنا فیزیکیلٹی نہیں وہ ہے اور وہ جو اس کی فیلنگ ہے اس عورت کی فیلنگ اس کو بیان اس کو بیان نہیں اس کو ایکسپیلینس کرانا ہے بیان تو زبان چیزان ہوتی ہے وہ اس طرح surge ہوتی ہے کہ بیان ہوتے ہی وہ بیان خود مدد 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 اور کیفیت رہ دیمی بس جہاں بیان رہ جائے گا وہ پپولر تو ہوگا بڑا لیکن شائر ہی نہیں ہوگی اچھا سرمت صاحب یہ جو ہمارے اپنے شو رہے ہیں جیسے بھلے شاہ ہیں میاں محمد بخش ہیں شاہ حسین ہیں یعنی ایک سے ایک بڑھ کے نام ہے وارد شاہ یعنی یہ میں کسی کا سن میں احمد سلیم کا کہیں یہ ایک کلپ سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ شاہ حسین بھلے شاہ اور یہ ہمارے جتنے صوفی شاعر ہیں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں لیکن جس طرح پنجاب کی سائیکالوجی وارد شاہ نے بیان کی ہے یہ شاید کسی اور نے لگا آہا وارد شاہ کی تو نظر وہ جس طرح اپنا سین سیٹ کرتا ہے جس طرح اس میں وہ بڑی لیئرز ہیں مجھے اصل منہ آپ کی اس نظم سے اس نظم سے مطلب ایک یعنی ایک تو شب مجھے یاد آیا جس طرح اس نے لونہ کا سراپا یا اس کی جو اس کی ایک ڈپکشن کی ایک تو اس کا نیگٹیو کردار ہے نا تو ایک اس نے اس کو بطور انسان کے اس کی فیلنگز کیا تھا اس کو اس نے ڈسکرائب کیا اپنی پورا ایک چپٹر ہے اس کا اور دوسرا مجھے وارد شاہ یاد آیا کہ جس طرح وہ ہیر مل کے آئی ہے رانجہ سے تو وہ کہتی کہ تانوکی پتا ہوئے کہ ایک کی کیفیت ہے یعنی یہ مجھے اسی کا ایک تسلسل لگ ہے بس یہ انٹرپیٹیشن ہے وہ تو ریڈر جو ہے وہ اپنے انداز اس کی بھی تو کلچرل میموری ہو رہا اس کی بھی وہ اویکن ہوتی ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو یعنی آپ نے ان سے بھی استفادہ کیا جو ہمارے صوفی شاعر ہیں یہ تو سورسز ہیں میری سرچشن ہم ماخص ہیں یہ جو لوگ ہیں امیر غالب شاہ حسین بارد شاہ یہ دیار کو وہ تو سورسز وہاں سے تو یار ہے ساری چیز یعنی کوئی زبان آپ کے لئے پبندی نہیں ہے یا کہ پجاب بیج کرنا ہے اردو میں کرنا ہے یا انگریزی میں کرنا ہے زبانوں کی وہ تو سیاسی مسائنہ ہیں بعض ہی ہوتی ہے کہ زبان جو ہے وہ ہوتی تو پاور ہے اور جب وہ سوشلی پوزیشن ہوتی ہے یعنی سوشلی ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں تو اس میں ایک ہیرارتی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ لنگویسٹک ہیرارتی زبانوں کی ایک مرتبے تو اس میں ظاہر ہے انگریزی زبان ہے وہ جب بولتے ہیں تو وہ سکنیفائی کرتی ہے یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ بے آپ بڑے ایڈکیٹڈ ہیں بڑا ہیں یہ ہے اردو بولتے ہیں جی بڑے اس طرح ہیں یہ ایک بنا ہے نا سوشلی بیلیو دیتے ہیں اپیل یہ ہے پجابی وغیرہ تو یہ نوپر شاپ تو وہ ہیرارتی ہے اب یہ ہے سوشل پوزیچننگ زبان کو سوشلی ڈیفائنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ سیاستے میں جوڑی نہیں ہیں جو کریٹیو یوز آف لینگویج ہے وہ اس کو اس سے ڈلنگ کر دیتا ہے تارگریزی زبان ہے اس کی جو کلونیل حیثیت ہے اس سے وہ ڈلنگ کر دیتا ہے مثلا خشون سنگھ کہ آپ وہی چیز بڑے آپ کو لگا پنجابی میں لکھی ہے انگریزی میں اس طرح ہی آپ توفیق رفت کی نظریں پڑیں بلکل آپ کو لگے گا یہ تو پنجابی میں لکھی گئی ہے حالانکہ انگریزی میں منٹو صاحب کی بہت سے سٹائل اور سارا کچھ مل کے آپ کو لگے گا پنجابیت ہے اس نے تو وہ ڈلنگ ہو جاتی ہے مطب یعنی کہ وہ اس کی سوشل پوزیچنگ فتم ہو جاتا ہے ایک بندہ ہے وہ انگریزی میں اس طرح لکھ رہا ہے کہ جی میں نے اب اس کلاس کو خوش کرنا ہے تو وہ نظر آ جائے گا اس نے یا آپ نے آپ کو منوانا ہے ہاں جو بھی کرنا ہے اس نے لیکن وہ ڈلنگ وہ جب ڈلنگ کر دے گا تو وہ ہو جائے گا وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ہاں مطب یہ کسی نے ڈیمنسٹریٹ کیا بندے نے دادا اس تے ایک موومنٹ تھی تو اس میں ایک بندہ تھا دشان تو اس نے یہ جو یورنل ہوتا ہے موتری جی سے کہتے ہیں بائی دبے منٹو صاحب نے بھی لکھا وایا ہے افثان چاس آئے موتری پر آنس تو اس نے اس کو ڈلنگ کر دیا اس کے فنکشن سے اور اس کو سکلپ چل کے طور پر رکھتی ہے ایکزیبیشن یہ کیا بکواس ہیں تو اس نے کہا یہ تو آپ ہے جب تک اس کی یوٹلیٹی اور اس کا فنکشن ہی آپ ڈلنگ کر دے گا تو وہ تو بیس آباد بنے گا تو اسی طرح جو زبان کی جو فنکشنیلٹی ہے اس کو ڈلنگ کرتا ہے شائر وہ ڈلنگ ہوتا ہے تو تب شائری بنتی ہے ورنہ تو عام زبان تو سار بندہ بھول گا ہے لیکن زبان کو ہاتھ کیسے لگایا اس نے اس کو ڈویس کیا سکتا ہے اس کو ڈرم کیا کیا اس کے ساتھ ماجیک کہ وہ پیس آب آرٹ بن گئی ہے آپ غالب کو پڑھتے تو آپ یہ تو نہیں سوچتے ہیں نہیں بھئی اس نے پنجابی کیوں نہیں ہے یا اس میں وہ کیوں نہیں ہے اس نے شائری کھوم دیکھنا ہے امیر خسرو کہتا ہے کہ اس شائری کی زمان شائری اس کی مہردی زمان شائری ہے آج کل کیا آپ پروجیکٹ آپ کا چگہ ہے یار میں نے ایک پروجیکٹ پڑا میں اس میں انبول تھا بہت میں نے اس میں محنت کی بہت وہ تھا بھائی رام سنگھ کا وہ ٹیٹین سیمیٹی فائیو کی زمانہ ہے اور لہور جو ہے وہ کیسے ڈیزائن ہوا اور یہ ہمارے بہت سے آدھا لہورٹ اس نے دیزائن کیا تو اس کی جو پرسنل لائف تھی اور اس کا جو کام تھا یعنی کہ وہ زمانہ اور یہ ساری چیزیں اور کلونیل کیسا ریلیشنشپ تھا اس کا انگریز کے ساتھ وہ سارا اس پر بیسٹ ڈراما ہے ران سنگھن تو وہ این سیئر والوں کے ساتھ میرا چل رہا تھی بات وہ پرنسپل صاحب جائیں مرتضی جاکری صاحب وہ تو بڑے انتیوزیاسٹے کو انٹریو دے رہے ہیں جی اخواروں میں کہ میں تو امیتہ بچن کو بلا رہا ہوں تو میں نے یہ کر لیا ہے میں نے سکرپ لکھا لیا ہے یہ کر لیا ہے تو جب وہ بننے کی بات آئی تو پہلے میں نے اسے پوچھا تھا سکرپ لکھنے سے پہلے کہ آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے میں نے کہا ہاں وہ بڑا دیتنے ہیں کروڑ ہوئے ہیں اکڑا اتنے کروڑ ہوئے ہیں میں نے کہا کوئی بروکرسین وارول ہے اس میں کوئی جاستے پرنے لکھا اس نے کہا نہیں نہیں کہ وہ میرا اینڈومنٹ کپ تھا اب جب وہ بات شروع ہوئی کہ جی اب وہ بنائیں اس کو اس نے کہا کہ نہیں وہ تو تو بجٹ ہی کوئی نہیں رکھتا تو ہمارا تو بس وہ پھر اس نے جوابی نہیں دیا پھر اس کے بعد مجھے تو اتنا انرسپانسبل اور میں نے سمجھا بڑا رسپیکٹبل آدمی ہے کوئی رسپانسبل آدمی ہے اس کے اتنی وہ نہیں ہے ایتکس نہیں ہے اچھا سرمت صاحب جو کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کروا لیا اور پیسے نہیں دیا یا آپ نے ایک ذہن بنایا تھا ہرے تکلیق اس طرح عمل تو نہیں ہوتا کہ آپ کو فوٹوکاپی تو نہیں ہے آپ اس پورے ٹرانس میں جاتے ہیں سوچتے ہیں ذہن بناتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو تو آپ نے کوئی شور کو نہیں ڈالا یعنی مجھے اور بھی کچھ چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ شور نہیں ڈالتے ہیں مجھے بس ٹھیک ہے نہیں تو نا سے اکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیوں میں جاتا ہے ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں ہاں 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 مطلب میں اس کو گھنڈورہ پیٹنا شروع کر دوں ہونا کچھ بھی نہیں ہے گھنڈورہ پیٹنے سے بلکل سے زیادہ زیادہ وہ تھوڑا سا ایکسپوز ہوئے گا بندہ کہتا ہے یہ پرنسپل صاحب یہ ہیں تو وہ اپنی جسٹیفکیشن دے دے گا کہ یہ تھا وہ تھا فلاں تھا بلکل دے گا ہم نے جو سرمہ صاحب ہو گئے کیا ہمیں جو سرمہ صاحب ہو گا اچھا جو آپ کی اپنی خود نوشت ہے یا آٹو بائیگرافی بڑی برپور آپ نے تذکیق ہو داری تو میرے خیال میں آپ اسی شکل میں لکھیں گے جس طریقے سے آپ لکھ رہے ہیں کہ بھئی کسی استاد کے بارے میں پتھانے خان کے حوالے سے لکھ دیا وہ صورت یاسین یا استاد نزاقتلی خان یا بقاعدہ کوئی اس طرح لکھیں گے کہ جی فلانی جگہ پیدا ہوئے اور یہ وہ فلان انپرڈکٹربل چیز آپ پچھ رہے ہیں جنہاں ساد ہوں ہی نہیں پتا نہیں نہیں میں تو جن لوگوں کے ساتھ میرا کچھ ٹائم گزرا ہے جنہوں نے متاثر کیا وہ ویسے ہی میرا دل کرتا ہے ان کے بارے میں لکھ رہا ہوں ایک پھر ڈاکٹر نزیر صاحب ہے وہ مجھے انہوں نے بڑا متاثر کیا ان کے بارے میں لکھا مذاکرت صاحب کے سب کے بارے میں فیر صاحب پہ بہت اللہ چیز لکھی ہے وہ بھی پرسنل ہے کوئی پرسنل ہے کوئی پرسنل ہے کوئی پرسنل نہیں ہے اکنی میں چیز نہیں ہے اس میں باتیں تو میں نے کیا نہیں ہے اشارے دیا میں لیکن پرسنل جو میرا پرسنل ہے تو اس طرح کے بارے میں میں لکھوں گا بلکہ لکھ چکا ہوں بس وہ تھوڑا میں نے اس کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی وہ پیسی ٹھیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر نسچاد پر لکھوں گا پھر ایک دو اور انکاؤنٹرز ہیں میرے بارے میں لکھوں گا لیکن وہ خودنوش اس سینس میں نہیں ہے وہ تو ایک ڈائلوگ ہے تو بھئی میرا پی بندے کے ساتھ یہ تنک رہا ہے پرسنل چیزیں زیادہ مجھے وہ اچھی نرکھتے ہیں کہ بندہ آپ نے لکھے اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ جسے کہتے ہیں کوئی ٹیکنیک ہونے چاہیے ملکہ صحیح یعنی وہ بھی کوئی پیس آف آٹ بنے بننا کیا پیدا ہے اچھا ایک آپ نے کہ میں وہاں پیدا ہوا بچپن میں یہ ہوا یہ ہوا اس میں گیم ہونے چینا وہ پورا ایک کریٹیو کام ہونے چاہیے اچھا سرما صاحب آپ نے ہر انسان تخلیقی آدمی اور جو مصبت آدمی ہوتا ہے وہ اپنے خیالات سے مراجعت بھی کرتا ہے یعنی واپس بھی آتا ہے تو فیس صاحب کے حوالے سے آپ کا ایک خاص نکتہ نظر رہا آپ نے لکھا بھی لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں تھوڑے آپ ہارش تھے اب اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں فیس صاحب کو یعنی ایک ہوتا ہے نا کرٹیکل ایک آپ کرتے ہیں کرٹیکل ہی کہ بھئی کیا سٹرکچر تھا کیا زبان تھی کیا مطلب اس کی جو شاعری کے رفنس میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا صرف وہ ڈان اخبار میں بغسل آتس میں چھاکڑا ہے کیا تھا موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے وہ محبوبائیں تھے وہ محبوبائیں تھے جو تھے ایسا ہی محبوبائیں تھے اور ملا کر مجھ سے تو اس کے لئے ان چل کو ایک پرچم بنا لے اس طرح کے لئے تو اس کے بارے باتا ہے میں نے کہ وہ محبوبہ ہے وہ کبھی بھی پارٹسمنٹ نہیں ہے کبھی پارٹسمنٹ نہیں ہے وہ اس پیسیو ہے انپڑ عورت یعنی کہ انٹیوٹڈ کہ وہ تاج محل جانا چاہ رہی ہے تاج محل اس لئے لاو سیمبل وہ کہہ رہا کہ تم نے ہسٹاریکل میٹیریلیزم نہیں پڑھا یہ تو بادشاہ نے یہ کیا ہوا ہے وہ بچاری گئی ہے وہاں عشق کر لیں تو اس کے بعد بھی اس طرح کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ فیمنیل کو فیمیل ان کی کیا ہے مرج کرتی ہے کس طریقے سے فیس آپ نے بھی کہ ان کی فیمنیل جو ہے وہ منٹو والی تو نہیں ہے کہ بھی جان کی ہے سوگندی ہے سیکس ورکر نہیں ہے وہ مراو جان ادا ہے اس کی وہ جو ساری ہے وہ کلیسیکل میبوبا ہے تو وہ بھی سٹیچویسٹ ہے یعنی ایکٹیو نہیں ہے ایجنسی سے کہتے ہیں نا ایجنسی نیوزگ باز اچھا سرما صاحب ایک زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ شاعر بہت بڑے بڑے ہیں اور نصر نگار بہت بڑے بڑے ہیں بیدی ہیں پریم چند ہیں منٹو ہیں تو ابھی کچھ لوگ اگر کو بات کریں کہ جی آپ اس میار میار کا لکھانی جا رہا ہے جو لوگ نہیں ہیں تخلیقار تو لوگ کہتے ہیں نی جی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے وقت کے ساتھ وہ وقت گزرتا ہے تو پھر ان کا پتہ چلتا ہے بہت ٹھیک کہتے ہیں ایک دام تو نہیں کوئی بریلینٹ رائٹنگ شروع جاتی ہے وہ ایک دور سا بنتا ہے اس دور میں بہت سے بیانیاں بنتے ہیں اس دور میں بہت سے انٹی بیانیاں بنتے ہیں اس دور میں بہت سے چیزیں ہیپن ہوتی ہیں جنگ بھی ہو سکتی ہے کچھ ڈرمیٹک چینجز آسکتی ہیں سوسائٹی میں ہم تو ساری چیزیں مل کے تو پھر ٹکنیک بھی ایوالو ہوتی ہے پھر کہیں ایک دو بندے پیدا ہو جائے اچھے ایک تو ہو گیا یعنی کلاسیکل میوزک میں آپ زیادہ کیا سنتے ہیں اور لائٹ میں کیا زیادہ سنتے ہیں یار میں تو سوائے بھی میں زیادہ نہیں سنتا میں میں میوزک سنتا ہوں بلا ایک دوسری یعنی کہ بہت میں کسی اور چیز کو مخل نہیں ہونے کیا یہ نہیں کرتا کہ میں کانوں کو لگایا اور میں کو کام کر رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں میں اس کو سمجھتا ہوں ڈسریسپیکٹ ہے اس کو میں لگانے بھی نہیں دیکھا کہ پارٹیوں اور ڈیلرز میں ووکل میوزک نہیں لگانے دیکھا انسٹومنٹل ٹھیک ہے وہ بھی ایسے جاستر نہیں ہے کیا بولیت خان صاحب کو سمجھے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں بھی وہ ایکشن میں کیا ہوگا تو وہ ڈسریسپیکٹ ہے سمجھے تو میں تو بھلا ایکشن سے بھی سنتا ہوں پہ میں سارے استادوں کو سنتا ہوں اچھے بنے والے جو بھی ہیں اور کئی تو کمال کی چیزیں ہیں سرکشوری ملکار کی جو چیزیں ہیں کچھ وہ تو کمالی چیز ہیں دنیا ہی اور اچھا یہ نور جہاں کے بارے میں بھی منٹو نے بھی لکھا نور جہاں سرور جہاں اور میں کچھ بڑے موسیقاروں کے انٹرویوز پڑے تو یعنی وہ سارے نور جہاں کو اوپر ریٹ کرتے ہیں لطا سے بھی آشا سے بھی جیسے آشا کو کچھ جو میوزک سمجھنے والے ہیں وہ لطا سے بھی اوپر ریٹ کرتے ہیں کہ اس کے ہاں ویرییشن بہت ہے تو جیسے باسم منظور تھے انہوں نے ساری عمر نور جہاں سے نہیں گوایا اور ایک دفعہ انہوں نے پکڑ بھی لیا گریبان سے کہ ماسٹو میں ریکروٹ کیوں نہیں گوایا تو یعنی آپ نور جہاں کے فینومنائیں کو برے صغیر کو مدد نظر رکھتے ہوئے یعنی دیکھیں میرے نظر میں جو بڑا فنکار ہے جو بڑا کسی بھی بے شک پلیئر ہو کہ کونٹیٹی اور کوالٹی دونوں کو ایک لمبے عرصے تک مینٹین رکھنا اور پھر خواس اور عوام دونوں میں پاپولر ہونا تو آپ یہ جو ہمارے ہاں بڑی گانے والی ہے ان کی اگر کیٹیگرائیزیشن کریں تو کس سرا کریں گے میں تو اس کے حق بہنی کی کیٹیگرائیزیشن کریں گے نہیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کو ایسے لگتا ہے کہ یار اس کا کوئی میچ نہیں ہے بھائی نور جہاں کی آواز بڑی ہوتی نا مطلب ایک ادھر سے گٹ سے نکلتی ہے مطلب فیلٹ ہوتی ہے جیسے ارتھی وائس اور وہ پاپولر اس کی پاپولارٹی ہے اس کی ارتھی وائس وہ ادھر سے نگاہی مطلب چین سے یا ادھر سے یا ایون ادھر سے وہ اپنے ادھر سے ابڈومنل وائس مطلب گٹ سے جا تو وہ جسر بہشبہ بھی بڑی ارتھی وائس ہے اس کی تو اس سے حالہ کہ اس کی قوالی بہت اعلی ہے پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ پنجاب میں کنٹیمپریڈی اس کی تیزر بیدہ خانم تو پنجاب میں ایک انسینس کا تصور ہے بلکو صرف معصومیت کا نائی وٹی گئی بلکو صرف اور وہ زویدہ خانم میں بڑی خوبصورت معصومیت سٹل بڑی خوبصورت وہ بیمہ صاحب اس سے کہت یہ دبانگا کیندن لگاؤ یہ اور ہے اور وہ ہے بڑا سینسیشن ہمیں تو جو کھینچنے والا وہ اس پر تو نہیں کرتی وہ تو بس ایک وہ ہماری جو ادا ہے خجابی ہم صحیح ہے بڑی اسرٹیو ہے اس طرح کی وہ اس کی گائی کی ہم تو مظاہر ایک زمانہ ہے جس میں کہ وہ پاپولر ہے بہت زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں بڑے چھوٹے خواس ہر بندہ ہم اب پچاس سال کے بعد ہم ہو سکتا ہے پھر کچھ اور اس کی انٹرپٹیشن نہ ہے کبھی زبایدہ خانم زیادہ زیادہ دائی کی آنے والی تھی ہم نہیں اس کا اشور کر سکتے وہ آئندہ لوگ کرتے ہیں ٹائم کیونکہ ہر نسل جو ہوتی ہے وہ ری اسیس کرتی ہے بالکل صحیح پھر نئی نسل آتی ہے وہ پھر ری اسیس کرتی ہے پھر جو بچ جاتی ہے چیز وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہوں وہ بلے چڑ گئے انڈیپینڈنٹ آف ٹائم نئے لوگوں میں کوئی ایسی آواز کبھی آپ کو سننے میں ملی ہو جو آپ کو چونکا دے کہ یار یہ کیا ہے آواز میرے خلال آوازیں بڑی اچھی ہیں لوگوں کی آوازوں کا آواز تو ایک قدرت نے اگر آپ کو یہ دے دیا آواز تو پھر کیا ہی بات ہے ہم اور پھر آگے پھر ڈائکی اس کی منا اس کی شکلیں میند کرنا ریاض کرنا ریاض کرنا ریاض کرنا وہ جا کے پھر گویا بنتا ہے نا ملکہ ہم باقی عوارہ گانہ تو گا ہی لیتی ہیں بننا مدلکہ ہم چلو بھائی فلم ہی گانے کوئی کوئی مزک کمپوز کیا ہاں میں نے یہ جو ماہمیر کے دونوں دینوں جو ہیں وہ گانے جو ہیں وہ میں نے موسیشن تک میں وہ کیا موسک ڈریکٹر کے ساتھ ملکہ کیا مطلب میں نے ان کی دونوں موسیشن اچھا وہ ہے جو خرام اے کب پھر بتا نہیں بحال بھی میں کہاں یا وہ نہیں اچھی اس کی بزل ہے امیر کی اس کا خرام ہے اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے اے کب پھر بحال پھر بحال اے کب پھر 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 حال میں آیا مظفوا واپس نہیں تمہا اس سال سے باہر نہیں نکل سکا اگر تو نے دیکھ لی اس کی چاہتا تو وہ اسی کامپسیشن ہے پھر اے کھر وہ اے ایدگاہ باتا نہیں کیا وہ چونکہ گانا ہے تو وہ بھلانے کی بھلنے نہیں یاد آہ ہی ہے تو میں نے کیا ہے لیکن میں کوئی کمپوزر میں غزر نہیں ہوں میرا بس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہوتی ہے مجھ رنگ غزلیں ہوتاں اور ایک غزلیں ہیں جو کہ ہماری اس سے دربار سے آ رہی ہیں کہ رکھ رکھاؤ الفاظ پر بڑا صحیح وہ بتا ہے ایک قسم ریسیٹیشن سے ہوتی ہے جس میں مہدی حسن صاحب نہیں رہی ہے تو مجھے وہ نہیں چاہیئے تھی ایک تو وہ بہت ریپیٹیڈ ہے دوسرا یہ تھا کہ وہ توایف داری تھی اور توایف جو ہے وہ اس طرح کی گائی کی ذرا ان کی اپنی گائی کی ہے جس میں ایک ٹھومری کانداز مجھرے میں ٹھومری کانداز تو وہ مجھے چاہیئے اس لیے میں نے اس کو پھر مطلب اس کو سمجھایا بھی اور کچھ بتایا بھی یہ راگ ہے اس کو اس سے مکس کرو اس کو اس سے مکس کرو اس طرح ہے تو تین چار مراغوں سے میں نے وہ بناتے ایک نین راہ رکھ کے تو وہ بناتے اور اس کو ویسے انڈیا سے بیسٹ میوزک کا دادا پال کے اوارڈ ملا مہین لیتا ہے کوک کے ہاں انڈیا والے کہاں میوزک کو مانتے ہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں لکھتا کہ آپ کو کچھ اور کمپوزیشنز بنانی چاہیئے ہیں میں تو ضرور پتہ نہیں کیا کیا کر دوں میں فلمیں بنا دوں میوزک بنا دوں بہت ایک اپرچنیٹی نہیں ہے پھرہ مددہ کہ وہ ہے نہیں ہے نا صور سے کمپو نہیں ہے انڈیا میں نہیں کبھی کوشش کی آپ نے جا کے کام کرنی تھی وہ ایک ہم فلم کی تھی خسروت تو اس میں یہ ہی تھا کہ ہم انڈیا سے مل کر فلم بنائیں گے لیکن وہ کس تعلقات ایسا نہیں نہیں آپ تو امریکہ میں ہوتے ہیں نا تو آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں امریکہ سکتے ہیں میں جا تو سکتا ہوں لیکن پوزیشن ہوتی ہے نا کشی اور ایک تاکستانی تو وہ پھر آپ اچھا سرمت صاحب وہ خالد باس ڈار صاحب کے ساتھ چونکہ بہت کام کیا یعنی میرے لیے یہ بڑی عزت کا باعث ہے کہ میرے آرٹس رہے اور دوستی بھی رہی گھر بھی جانا جانا ہے تو وہ کہا کرتے ہیں کہ شوکت علی وہ جی سی کے مناروں پر چڑھ کے گایا کرتے تھے اور وہ یہ خود بھی اشرارتیں کیا تو وہ کچھ یاد ہے آپ کو اس سمائنے کا نہیں وہ شوکت علی تو تو پہلے تو اس نے مجھے پہلی مجھے دکھاتے ہیں کہ ہم کیا گانے والے ہیں گانے لگے ہیں تو وہ ڈائری اس نے مجھے دی تو وہ ڈائری میں نے دیکھتا رہا وہ ٹی وی کی بار تو وہ ساری کتاب ڈائری میں نے دیکھتا تو وہ ڈوپی پڑی ہوئی تھی نا ویسٹ پیپر ویسٹ پیپر تو میں نے اسے دکھنے کہ میں نے اس طرح تو وہ بھاگا سارا کی کتاب میں کہہ دیں تو کوئی کابل کلام ہی نہیں ہے ٹھیک جو مزاق ہی کرنے ہونے سے نا کہ بھئی تو گانہ تلگ دائل آنے جنگ ہو گیا ہاں 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 بڑ بڑا پیارا آمی اس لیکن وہ میاں صاحب کا کلام اس نے بڑا عمر کر دیا بڑا 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 اس کی اپنی سپیشل وائس تھی سپیشل بڑی چیز تھی اس کے پاس بہت اچھی ہوا تھا ڈار صاحب آپ سے سینئر تھے خالت باز تھا مجھ سے سینئر اس لیے تھا کہ فیل ہوتا ہے اچھا 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 مجھ سے سینئر نہیں تھا ملکل سے لیکن جیسے آپ اس زمانے میں نظم کے اعتبار سے اسی یا شاعری کے اعتبار سے یا لکھنے کے حوالے سے آپ کا اسی زمانے میں نام ہو گیا تھا تو یہ خالت باز ڈار بھی اپنے زمانے طالب علمی میں بڑے معروض تھے ہاں ہاں بڑی اچھا ہے اس کے ہوتی تھی پریزنس جوک شوک سنانا خاص طور پر یہ جب ٹی وی شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے بہت زیادہ یہ ون مین شوک کیا تھا اور اس کی نقل کیا نظام دین نظام دین نظام دین جو ریڈیو کردار تھے نظام دین تو وہ کی اعتبار تھا ان کی بڑی اچھی ڈارڈا سرما صاحب آدم نے میلا پر ہے ایچھڑنا چاں گاؤں تو وہاں جوکے پالا بھی ہونا شروع ہو گیا سورا ہی دوبریا تو میں نے وہاں اوڈگی ہو رہے ہیں